نمسکر آرام مجاما نیپال میں بولتے ہیں آرام بڑھیا ہے تو ابھی ہم لوگ مولیوں کی جو چرچہ کیے ہیں اس میں ثاپیت مولی اور ششت مولی کی چرچہ کر رہے ہیں ثاپیت کا مطلب جو بیوستہ کے روپ میں میرے میں ہے ہی ششت مولی کا مطلب کہ وہ میرے آچرن میں بھی آتا ہے جب آچرن میں آتا ہے نمستے آچرن میں آتا ہے تو وہی بولتے ہیں ششتتہ میرے میں آ رہی ہے بولتے ہیں سشت مولے اس کو تو جو آسوادن میں مطلب میرے آتا ہے اس کو لے کر کے آتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں میری سشتتہ میں آتا ہے سشتتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سشتتہ جیسے سکھا کی ایک پریباسہ یہاں درسن میں دی گئی ہے کسی کو نے کبھی سنا ہے سکھا کی پریباسہ سکھا کی ایک پریباسہ دی گئی ہے بیدیارتھی آگئے نہیں دیکھیں تو سکھا کی پریباسہ جو درسن میں دی گئی ہے اس کا جو پریباسہ ہے وہ ہے سشتتہ پون سشتتہ پون آچرڑ گیان سشتتہ پون آچرڑ گیان ہی سکھا ہے یا سشتتہ پون دریشتی کا ادھے ایسے بھی لکھا ہے سشتتہ پون دریشتی کا ادھے ہاں جی تو اس کو بولتے ہیں سکھا تو سشتتہ پون آچرڑ گیان ہو جانا سشتتہ پون دریشتی کا ادھے ہو جانا اس کے لئے جو کچھ بھی کریاج چلتا ہے وہ سکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم جتنا بھی ادھے ہیں کر رہے ہیں اس میں ادھے سے کیا ہے کہ میری میرے جو سشتتہ پون دریشتی ہے یا جو سشتتہ پون آچرڑ ہے وہ مجھے پتا چل جائے تو اس کو یہاں بول رہے ہیں کہ مول جب میرے انبھاؤں میں آتا ہے ساچھات کاربود پوروک تو اس سے میرے میں سشتتہ پون دریشتی کا ادھے ہوتا ہے جیسے وشواص پوروک بسواص میرے میں ہے تو سوجنیتا آئے گی سممان ہے تو سوہاردرتا آئے گی سنے ہے تو نشتہ آئے گی ممتا ہے تو ادھارتا آئے گی واسل ہے تو سہستا آئے گا سردھا ہے تو پوجتا آئے گا گورو ہے تو سرلتا آئے گا تب ہم ہڑ بڑی میں نہیں ہوں گے انبھاؤں اچھے ہے اور انبھاؤں اچھے کو کسی نے پا لیا ہے میرے جیسے ہی تو میں بھی پا ہی لوں گا پھر اس میں کیا ہڑ بڑی اور انگہار اور تب میں سرل ہو جاؤں گا تو اب جو کہہ رہے ہیں ہے تو آئے گا ہے تو آئے گا ہے تو آئے گا بسواص ہے تو سوجنیتا آئے گی سممان ہے تو سوہاردتا آئے گی سنے ہے تو نشتہ آئے گی یہ جو کہہ رہے ہیں ہے تو آئے گا تو یہاں کہا جا رہا ہے جس کو کہہ رہے ہیں ہے تو آئے گا تو ہے والا واسطہوں میں ہے تو کیا کرنا ہے پہچاننا اس کے لئے دین تو میرے میں وشواس ہے میرے میں سممان ہے میرے میں سنے ہے میرے میں ممتہ ہے میرے میں وادسل ہے میرے میں کرتگتہ ہے سردھا ہے گوھر ہے لیکن مجھے اس کا سواد نہیں آتا میرے ہے آسوادن میں آتا نہیں ہے بھاو ملک آسوادن میرا نہیں ہو پاتا ہے ہمیسا یہ آتا ہے تو چلا بھی جاتا تھوڑا بہت جھلک آیا چلا گیا جیسے بسواس ایسا تھوڑی ہمارے ہم بسواس پوروک میں جیتے ہیں بسواس پوروک اگر نہیں تھا ہمیں بیٹھے کیسے ہیں پھر لیکن اس میں نیرانترتہ نہیں ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا کبھی ہوگا کبھی نہیں اپنے سگے سمبندیوں پر بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو بولی دیتے ہیں کبھی کبھی سگے سمبندیوں میں جب کوئی بہت گصہ میں آیا اور کچھ ایسا بول دیا تو آپ بولتے ہیں آخر اصلیت آہی گئی نا جوان پر آپ لوگ کیاں ہوتا ہے سب ہمیں لگا کھالی ہمارے ہمارے طرف ہوتا ہے سب تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو اس کی نیرانترتہ نہیں رہتی اور میں اس کی نیرانترتا کہ تلاس میں ہوں تب ہی تو کلیس ہے تب ہی تو پیڑہ ہے نہیں تو ہم کھوزیں گے کیوں ڈھوڑیں گے کیوں تو جو بھی گئے پاتا ہے میرے میں تو میرے میں سممان ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے میرے میں وشواس ہے پتہ نہیں چل رہا ہے سنے ہے پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے لئے ادھیان اور ابھیاس کی آوستکتا ہوتی ہے ہے کو پہچاننا اس لئے بولتے ستھاپیت ہے ستھاپیت مولیت وشواس سممان سنے ہممتہ واسل سردھا گورو کرتگیتا پریم یہ ستھاپیت مولیت کہا گیا ہے ستھاپیت ہی ہے آچرن میں جس روپ میں آتا ہے اس کو پھر سشتتا بولتے ہیں تو کرتگیتا اب میں شریر ہوں اور میں جیون ہوں میں شریر ہوں اور جیون ہوں تو میرا شریر بھی میں اکیلا نہیں چلا سکتا اور جیون بھی اکیلا نہیں چلا سکتا شریر اکیلا نہیں چلا سکتا شریر کو جتنے چیزوں کی ضرورت ہے میں اکیلا پورا ہی نہیں کر سکتا اور میری آیوگتہ کبھی کبھی شریر کی ہو جاتی اس سمیں بھی میں پورا نہیں کر سکتا جیسے میں بچہ ہوں تو میں اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا بجرگ ہے بیمار ہے وہ اسے اٹھی نہیں پائے گا تو اس کو بستر پر ہی وہ اس کے نتی کرم بھی بستر پر ہوں گے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کوئی سیوہ کر رہا ہے یعنی اپنے شریر کو نہیں سمحال پا رہا ہے لیکن کوئی سمحال رہا ہے تو کوئی نہ کوئی سمحالے گا شریر بھی مطلب شریر میں بھی لوگوں کی پوراکتہ رہتی ہے جیون میں بھی لوگوں کی پوراکتہ رہتی ہے میں اکیلے گیان سمپن نہیں ہو سکتا میرے گیان سمپن ہونے میں بہت سارے لوگوں کی بھاگی جاری ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا تن من دھن لگایا ہے میرے گیان سمپن ہونے میں میرے گیان سمپن ہونے کی یوجنا میں کئی لوگ رات جگہ ہیں میں جان سمپن ہو جاؤں اس کے لئے کئی لوگ رات میں بھی جگہ ہیں جگ رہے ہیں جگتے ہوں گے یوجنا بناتے ہوں گے میں تو سوچتا ہوں پروفیسر ایس پال ست نے سویر کی ڈیجائن بنائی ہوگی کتنا کلپنا سلطہ چلائے ہوں گے کس کے لئے میرے لئے تو میرے جان سمپن ہونے کے لئے لوگ اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں اس کو سویکار پانا اس کو بولتے ہیں کرتگیتا میرے سریر کے لئے بہت سے لوگ تن من دھن لگا رہے ہیں میں ابھی روٹی کھایا ہوں روٹی کس سے بنتی ہے گیونس بنتی کا آٹیس بنتی ہے آپ ایک دم جمپ مار دیتے ہیں سوچتے چلو انتی موالا ہی بتا دیتے ہیں تو روٹی بنتی ہے آٹے سے آٹا کیسے بنتا ہے گیونس ٹھیک ہے اور گیون کہاں ہوتا ہے کھیت میں کون اس کے ساتھ محنت کرتا ہے کسان اور مزدور تو گیون تھنڈی کے سیجن میں ہوتا ہے اس لئے جہاں تھنڈ نہیں پڑتی وہاں گیون نہیں ہوتا ہے تو اس کو تھنڈ چاہیے اور جب زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو اس میں پالا کی سمبھاؤ نہ ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے گاؤں میں میرے چاچا جی آنے لوگ جو بھی کھیتی کرتے ہیں میں دیکھا ہوں کہ جب تھنڈ میں ہم رجائی میں سے پیر بھی نہیں نکالتے سر تک ڈھک لیتے ہیں اور نکلتے ہیں گھر میں سے تو پورا سوٹیڈ بوٹیڈ جوتا موجہ ٹوپی مفلر یہ سب کس کس کے گلپس وغیرہ تب نکلتے ہیں ایسے تھنڈی کے سمیہ میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر کے لوگ میرے گاؤں کے لوگ جو کسان ہیں وہ کھیت میں جا کر کے رات میں پانی چلاتے ہیں کھیت میں اور میرے یہاں جیسے سمتل جمین نہیں ہے ایک دم سے فلیٹ جیسے ہاپڑو وغیرہ دیکھیں گے بلکل فلیٹ جمین ہے ایک جگہ پانی اگر آتا ہے پورے کھیت میں پھیل جاتا ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ترائی ہے وہ ہیمالے کی نیپال کی تو وہاں جمین ایک برابر سمتل نہیں ہے تو وہاں پر اس کو پانی کو ہاتھ ایک لکڑی کا آتا ہے ہاتھا بولتے ہیں ہمارے ہیں اس سے ایسے پھیلانا پڑتا ہے پورے کھیت میں جس سے کہ پانی میں اگر گہوں رہے گا تو اس کو پالا نہیں لگے گا اور جب تھنڈ لگتی ہے تو جو دھان کا یہ پرالی ہوتا ہے اس کو آ کے جلا کے تھوڑی دیر آگ تاپ لیتے ہیں پھر اس میں لگ جاتے ہیں وہ کس کے لئے کر رہے ہیں میرے روٹی مجھے چاہیے میں گاتا نہیں گئے ہوں تو میرے لئے کر رہے ہیں تو میرے سریر کو بھی جندہ بنائے رکھنے کے لئے سریر جیسا ہے اس کو سوست بنائے رکھنے کے لئے بہت سارے لوگ اپنا تنمندھن لگا رہے ہیں وہ مجھے یاد رہتے ہیں سمرن میں رہتے ہیں اسی کو بولا کرتگیتا یعنی سوکریت رہتے ہیں اسی کو بولا کرتگیتا اب سوکریت ہونے کا مطلب تو سوکریت ہونے کا مطلب اس سے میں سوم میں ہو جاتا ہوں یعنی میرے اندر اب سوانی انترن آ جاتا ہے یعنی اب میں ان سنسادھنوں کا دروپیوگ نہیں کرتا جو اتنے سارے مانوں کے سرم سے آیا ہے اگر بجلی اتنے سارے مانوں کے سرم سے آئی ہے اور پراکرتک سنسادنوں کو جلا کے آ رہی ہے یہ مجھے دھیان ہے مجھے سمرڑ ہے تو میں بجلی کا دروپیوگ نہیں کرتا تو ایک پریوار میں میں دو تین سال پہلے کی گھٹنا میں گورکپور میں گیا ایک پریوار میں تو وہاں پر وہ بچہ تھا تھوڑا بڑا بچہ تھا تو ٹیپ بھی پانی کا کھلا ہوا تھا اور پنکھا باہر کا چل رہا تھا تو ہم نے اس سے کہا کہ بیٹھا یہ بند کر دو یہ کیوں چل رہا ہے وہ جانتے کیا بولا بولا انکل آپ کو پرابلم کیا ہے ہم اس کا بل بھرتے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہم بل بھرتے ہیں پانی کا ہی بھرتے ہیں بجلی کا ہی بھرتے ہیں آپ کو کیا دکھت ہے تو بچہ صحیح بولا کی نہیں بولا صحیح بولا کی نہیں بولا بچہ بلکل صحیح بولا کیونکہ آج ہم بچے کو کیول بل بھرنے کے لئے ہی تیار کر رہے ہیں بس سارا سچھا سارا باتچیت سارا سنسکار سارا کچھ یہی کر رہے ہیں کہ تم بل بھرنے لائک ہو جاؤ ہم بل بھرنے کے لئے تیار کر رہے ہیں اب اس میں کرتگیتہ آپ بات کریں گے تو کہاں سمائے گی وہ کہیں سمائے گی نہیں اس کے پاس تو کوئی سانچا نہیں جس میں وہ بیٹھے کہ اس کے پاس تو سانچا وہ یہ بل بھرنے تو جب ہم کو یاد آتا ہے جب ہم کو دھیان ہے کہ پراکرتک سورس کو جلا کر کے یہ بجلی بن رہی ہے تو وہ سورس تو لیمیٹیڈ ہے نا اور پھر اس میں لگے ہوئے بہت سارے مانو شرم ہیں وہ میرے لئے کر رہے ہیں تو میں اس کا سدوپیوگ کرتا ہوں تو میں آناج کا بھی سدوپیوگ کرتا ہوں آہار کا سدوپیوگ کرتا ہوں اسے بھی بہت سارے بہت سارے ریسرچ آئے ہیں کہ جتنے لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں جتنے لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں ان کو جتنے اناج کی ضرورت ہے جتنے کھانا کی اس کا ساٹھ پرسنٹ کھانا تو روز پھیکا بھی جاتا ہے لوگ پھیک دیتے ہیں سڑنے کے لئے ہم کہاں سدوپیوگ کر رہے ہیں مارکٹ اس کو ایسے نہیں بتائے گا مارکٹ کہے گا نہیں ڈیمانڈ بنے رہنا چاہیے آپ پھیک رہے ہو توڑ رہے ہو گاڑ رہے ہو برباد کر رہے ہو اس سے مطلب نہیں ہے ڈیمانڈ بنے رہنا چاہیے کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی پہ چلتا ہے اب ڈیمانڈ بنا رہے گا تو اتپادن بنا رہے گا اتپادن بنا رہے گا تب ہی سرکار کو ٹیکس جاتا ہے سب کو دیکھیں جب باجار سارا لوگ سہر میں آ جائیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جانبوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے کہ جادے تر لوگ سہر میں آ جائیں کیونکہ جب تک آدمی گاؤں میں رہتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا اس کا جو بھی بہت سی چیزیں ہیں بہت ساری اس کی جو دنچریا ہے اس میں ٹیکس سامل نہیں ہے باجار بھی اگر اصلی گاؤں ہیں تو باجار بھی بہت کم جاتا ہے ٹیکس نہیں آیا گیا تو سرکار کیسے چلے گی جیسے ہی وہ سہر میں قدم رکھتا ہے اس کا ٹیکس کا میٹر سوری ہو جاتا ہے تو یہ جیسے ابھی مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو دوائیں ہیں وہ بھی جی ڈی پی کا حصہ ہے گراز ڈیومیسٹک پروڈکٹ کا تو جی ڈی پی بڑھنی چاہیے کی گھٹنی چاہیے جی ڈی پی بڑھنی چاہیے کی گھٹنی چاہیے دیش کے وکاس کا مانک تو جی ڈی پی ہے تو جی ڈی پی بڑھنی چاہیے کی گھٹنی چاہیے بڑھنی چاہیے آپ اس کو بھی تنا دب کے کیوں بولتے ہیں اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے یہ تو کتاب میں لکھائی ہوا ہے کہ جی ڈی پی بڑھنے سے دیش کا وکاہ وکسیت ہوتا ہے تو جی ڈی پی بڑھنا چاہیے تو جی ڈی پی میں دواؤں کا اتبادن بھی سامل ہے تو دواؤں کا اتبادن بڑھنا چاہیے کی گھٹنا چاہیے ارے جی ڈی پی بڑھنی چاہیے دواؤں کا اتبادن کیسے گھٹنا چاہیے دواؤں بھی جب جی ڈی پی میں سامل ہے جو جی ڈی پی بڑھنی ہے تو دوا کا بھی اتبادن بڑھنا ہے اور دوا کا اتبادن بڑھنے کے لئے کیا ہونا چاہیے بیماریاں بڑھنی چاہیے اسی لئے بیماریاں بڑھتی بھی ہیں اور بیماریوں کا پرچار بھی بہت ہوتا اور بیماریوں کے لئے بہت بھی بہت کیا جاتا جیسے میری پتنی کو ڈینگو ہوا بیٹے اور پتنی دونوں کے ایک ساتھ ہو گیا اب میں دلی میں اب ہمیں میں ہی دیکھنے والا تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ ان لوگوں کو ایڈمیٹ کر دیں بولے نہیں نہیں آپ گھر میں رکھیے اور صوبہ ایک بار دن بر میں میں بلڑ کا سی بی سی کاؤنٹ کراتا رہوں گا اور میرے پاس او لڑکا ریپورٹ بھیجتا رہے گا ہم نے کہا نہیں وہاں علاج ہو جائے گا بولے اس کا علاج کیا ہوتا ہے دینگو کا کوئی علاج تھوڑی ہوتا ہے میں کیول یہ دھیان رکھنا ہے کہ پلیٹلٹ جادے نہ گر جائے جادے گر گیا تو چڑھایا جائے گا بس باقی اس کا کوئی علاج سہے نہیں وہ لے کوئی علاج نہیں ہے آپ گھر میں رکھئے میں دس دن آٹ دن دس دن بارہ دن میں چھٹی لے کے گھر میں رہا سیوا کیا ان کے حصے کا میں کام کیا ناریل پانی میں لکویٹ جادے دینا ان کو بھی سیادھ ہوا ہے وہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے دلی میں رہتے ہوئے کہ یہاں آکے دلی میں پرساد مل جاتا ہے مجھے نہیں ملا آبی تک تو اب وہ اب علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی داکٹر صاحب بولے کہ میرا کتنا خرچہ ہوا مشکل سے دس ہزار ہوا ہوگا وہ بھی جوس پلانے میں ناریل پلانے میں دوائی میں نہیں بولے اگر ہسپیٹل میں لے گئے ہو تو دو ڈھائی لاکھ روپے دونوں لوگوں کا تین لاکھ لگ جاتا ہے ایک سپتہ میں ٹھیک ہے تو اس لیے جان بوجھ کر کے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی سیریس ہے کسی کو پلٹلٹ گھٹی گیا ہے تو گھر میں تھوڑی چڑھائیں گے وہ تو ہسپیٹل نہیں جانا پڑے گا لیکن آپ دیکھیں گے تو بہت ساری بیماریوں کا پرچار بہت زیادے بھے کرنے کے لئے کیا جاتا ہے آج کل تو دواؤں کا پرچار بھی ٹی بھی میں آتا ہے اور ہم لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر میں ریجرب میں دوائے خرید کر رکھتے ہیں کرونا میں تو اور سیکھ گئے ہیں وہ لوگ ریجرب میں دوائے رکھتے ہیں پھر اس کو پھیکتے ہیں پھر لے کے رکھتے ہیں پھر پھیکتے ہیں ایسا بہت سارا ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ضرورت کے لئے دواؤں ہے دواؤں ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہو تب دواؤں ہے تو اس لیے آپ دیکھیں گے تو کرتگیتہ اگر اگر اس کو بطلب بازارت سے جوڑ کے دیکھیں گے مارکٹ سے جوڑ دیکھیں گے کنیومی ریجمس سے جوڑ سے دیکھیں گے تو پھر کرتگیتہ نام کا چیز وہاں ایک جیسٹ ہی نہیں کرے گا کیونکہ آپ کرتگی ہو یہ کوئی ماملہ نہیں ہے جیسے میج خرید کے آیا ہے میج بنانے میں مانو شرم لگا ہے پرکرتی کے وسطوئے لگی ہوئی ہیں تو میں اس کو دھیان میں رکھ کر کے اس کا صدوپیوک کروں گا تو یہ لنبا چلے گا اب اس سے تو مارکٹ کو نقصان ہو جائے گا وہ تو چاہیں گے کہ آپ لے کے جائے اور آٹھ دس مہینے میں اس کو توڑ دیں پھر نیا لائے تو ون ٹائم یوز کا اسی لئے تو آیا ون ٹائم یوز جیسے ہمارے اگمیتر بولے کہ پلاسٹک کے جگہ پر یہ مٹی کا جو یہاں کیا بولتے ہیں کلھڑ ہی بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں کلھڑ تو مٹی کا کلھڑ میں کائیوز کرنا چاہیے ہم نے کہا کیوں تو بولے یہ بائیو ڈیگریڈیبل ہے وہ نہیں ہے پلاسٹک کا نہیں ہے ہم نے کہا اچھا ہم نے کہا یہ ہسٹری پڑھیں آپ بولے ہاں پڑھاؤں ہم نے کہا ہسٹری میں جتنے بھی سیویلائیزیشن کا پتا چلا ہے انڈس ویلی یا سومیریان جو بھی سیویلائیزیشن کا پتا چلا ہے تو اس میں جو خودائی میں ملا ہے اس میں پہچان کی وستویں کس چیز کی ملی ہیں کس چیز کی ملی ہیں مٹی کے ملے ہیں پوٹری پوٹری سے سبیتہ کا پہچان ہوتا ہے تو جب مٹی کو پکا دیا تو وہ بھی بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتا ہے کہاں ملا ہزاروں سال تک مٹی میں دوا تھا ویسا ہی ٹوٹ گیا تھا بس اتنے ہی ہوا تھا اس کے ٹکڑے پہچان ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انڈس ویلی کا ہے یہ راکھی گڑی کا ہے یہ جو ہے مہن جودڑوں کا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا جب تک one time use جو کچھ بھی ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے multiple use جو بھی ہے وہ اچھا ہے multiple time use تو وہ کہیں کہیں جا کر کے جیسے ابھی solar وغیرہ کا بھی ہم بات کر رہے ہیں تو جو solar cell آتی ہے اس میں سلکہ ہوتی ہے سلکہ کتنا اتنا جلدی نہیں تو اس لئے یہ سب چیزیں ابھی بھی settle ہوں گی ہاں comparatively ٹھیک ہے تو خیر وہ تو آلالگ مددہ ہے ہم لوگ کرتگیتہ پہ چرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کرتگیتہ جو ہے یہ پریوار میں آئے گی سکھا میں آئے گی تب ہی سمجھ میں آئے گی اب یہ جروری کیوں ہے جروری اس لئے ہے کہ بینا کرتگیتہ ہوئے ہم relax نہیں ہو پاتے relax نہیں ہو پاتے بینا کرتگیتہ کے سماج کا نرمار بھی نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے سمبند اگر پتی پتنی سمبند بھائی بہن سمبند ماتا پتا سنتان سمبند کو چھوڑ دے تو باقی سارے سمبند کرتگیتہ پر ہی آدھارت ہے اس میں بھی کرتگیتہ ہے یہ نہیں کہا رہا ہوں لیکن پاریوارک سمبند میں تو چل جائے گا blood relation ہے مجبوری ہے لیکن باقی کے سمبند تو کرتگیتہ پر ہی آدھارت ہے تو کرتگیتہ کے بینہ سماج بیوستہ اسے لئے بابا جی نے لکھا ہے مانو کا کرتگیتہ ہونا انیوار ہے اگر مانو کرتگیتہ نہیں ہوا تو وہ سسک ہو جائے گا dry ہو جائے گا اسی لوگ بولتے ہیں یہ آدمی مر چکا ہے اس کا جمیر مر گیا ہے تو مانو جو کی بینہ دوسرے کوئی سہیوگ مانو کی سنتان تو ایسا ہوتا ہے جیسے پسوہوں کی سنتان ہے تو پسوہوں کے سنتان جب جنم لیتے ہیں تو ماں سے دودھ کہاں ملتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں پھٹاک سے کودھ کے شروع کرتے ہیں پینا مانو کا بچہ تو وہ بھی نہیں جانتا ہے جنم لے لیتا ہے اس کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اس کو سکھانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے بیاس کرانا پڑتا ہے تو مانو سنتان کو دیکھیں گے تو جنم سے لے کر کے اور آگے تک بڑا ہونے تک بوڑے ہونے تک وہ نربھر ہی ہے دوسرے مانو پر پرکرتی پر تو ہے ہی دوسرے مانو پر نربھر ہے پھر وہ کیسے کرتک کے ہوئے بنا رہا سکتا اگر رہے گا تو اندر اس کے کوئی نکوئی دکھ رہے گا کوئی نکوئی بھاؤسار محسوس ہوگا اس کے جیسے ہمارے ایک پرچیت نے کہا کہ میں جو سہر میں آیا اور یہ جو بنایا نا میں ایک چمچ لے کے بھی نہیں آیا تھا میں نے سب کچھ اپنے دم پر کھڑا کیا ہے اب آپ کیسے کہیں گے کرتا گیتا تو میں نے کہا کس age میں آپ آئے تھے بولے 23 سال میں میں آ گیا تھا ہم نے کہا 23 سال میں جب آیا تھا آپ کو بولنا آتا تھا بولے هاں پڑھنا لکھنا آتا تھا بولے ہاں اپنے ہاتھ سے سب کام آتا تھا ہاتھ سے کھانا ہاتھ سے اپنا سوچ دھولنا سب آتا تھا بولے ہاں اپنے سو سونا جگنا آتا تھا بولے ہاں ہم نے کہا یہ سب کرنے میں آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے کتنے لوگ لگے تھے یہ سب کو آپ کو آ جائے اس کو سکھانے سمجھانے میں کتنے لوگ لگے تھے تب آپ کو آیا ہے تو جب آپ تیس سال میں آئے ہیں تو ہجاروں ہجار لوگوں کے سہیوگ سے آپ آئے ہیں اور پھر جو آپ نے ہاں بنایا ہے یہ بیلڈنگ کیا آپ نے ہاتھ سے بنایا ہے بولے نہیں مزدوروں نے بنایا ہے تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں میں نے کھڑا کیا ہے یہ آپ کے پاس پیسہ ہو سیمنٹ ہو کانکریٹ ہو سریعہ ہو سب کچھ ہو آپ بنا سکتے ہیں کیا مکان اور آدمی نہ ہو بنا پائیں گے سیمنٹ سریعہ ہی بنایا ہوگا تو اس طرح سے اگر ہم گڑنا کریں گے دیکھیں گے دھیان دیں گے تو مانوں کے جندہ رہنے میں ہی انیک مانوں کا یوگدان تو کیا کرنا ہے اب اس میں کرنا ہے کہ اتنے سارے مانوں کے لسٹ بنایا کر روز ان کا مالاج اپنا ہے ہاں کیا کرنا ہے پھر ایک طریقہ ہی ہے کہ پھر اتنے سارے آدمی کا لسٹ بنائی ہے روز ایک بار صبح ان کے نام پڑھ دیجئے بولے جی اب میں کرتگ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے اس میں کرتگیتہ کا جو سسٹ مول ہے وہ ہے سوممیتہ سوانی انتریت ہو جاتے ہیں جن جن لوگوں نے جس جس کام کے لیے میرے لیے یوگدان کیا ہے اب میں اس کا سدوپیوگ کرتے ہوئے ویسا ہی جیتا ہوں جیسے میری ماں نے جنم سے ہی میرے سواستے کو لے کے میرے پوشن کو لے کر کے میرا دھیان رکھا ہے مجھے بیماری نہ ہو میں اچھا آہار کروں میں بڑیاں سے آہار کروں میں ٹھیک سے رہوں سفائی سے رہوں یہ میری ماں نے میرا دھیان رکھا ہے اب ماں کے پرتی کرتگیتہ کہ اب اس میں سوانی انترن کیا ہے کہ اب میں اپنے سریر کا ویسا ہی دھیان رکھتا ہوں یہی سوانی انترن ہے اگر سمپوڑ پرکرتی کی چیزیں اپیوگ کرتے ہوئے بہت سارے مانوں کا سرم کرتے ہوئے میں بڑا ہوا ہوں تو میں ساڑے سنسادھنوں کا سدوپیوگ کروں یہی سوانی انترن ہے کیونکہ لوگوں نے سدوپیوگ پوروک پرکرتی کو ایسا رکھا ہوا تھا تب مجھے ہوا مٹی پانی کھانا پینا مل پا رہا ہے اس لئے میرا بھی کام ہے کہ میں سدوپیوگ کر کے ان کو ویسا ہی بنے رہنے دوں یہی سوانی انترن ہے تب کہا جائے گا میں کرتگی ہوں سوانی انترنت ہوں تو کرتگی ہوں میرے پتا نے میرے جاگریتی کے لئے میرے سمادھان کے لئے میرے گعان سمپن ہونے کے لئے کم سے کم مجھے پڑھانے لکھانے کے لئے اپنے سکتیوں کو لگایا ہے اب اس میں سوانی انترن کیا ہوگا کہ میں گعان کے لئے لگا رہوں گا سمجھداری پورے ہونے تک لگا رہوں گا یہی سوانی انترن ہے جب جب کسی پتا کو پتا چلتا ہے جب پتا کو پتا چلتا ہے کہ میری سنتان نے کوئی مرکتہ کی ہے تو بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ بچپن سے آپ کے لئے سکول کھو جا ہے ٹیچر کھو جا ہے پڑھانے کا انتجام کیا ہے ہاشل بھیجا ہے سب چیزیں کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہو جائیں اور جب اس کو پتا چلتا ہے سمجھدار ہو جائیں جب اس کو پتا چلتا ہے اس کی سنتان مورک ہے اور نکمی ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ اپیکچھا وہ تھی یعنی اس میں جو اپیکچھا تھی اس میں میرا سوانی انترن نہیں آیا ایسے ہی ماں میرے سواستے کے لئے میرے ہیلتھ کے لئے مجھے بیمار نہ ہو میں پوشن ہوتا رہے میں شریر اچھا رہے اس کے لئے کام کیا ہے جب جب ماں کو پتا چلتا ہے میں بیمار ہوں تو اس کو اچھا نہیں لگتا بولتی بھی یہ کیا کھا لیے تھے تھوڑا دھیان رکھو تو سوانی انترن اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کرتگیتا کا جو سسٹ مولے ہے وہ ہے سومیتا سومیتا کا مطلب سوانی انترن تو میں میں وشواس سممان پوروک وشواس سممان پوروک مانوں کو سمبند کو سویکارتا ہوں تو جیسے آپ کو سمبندھی کے روپ میں پہچانا آپ کو سمبندھی کے روپ میں پہچانا آپ کو سمبندھی کے روپ میں پہچانا آپ کو پہچانا آپ کو پہچانا آپ کو پہچانا ایسا ابھیاس کرتے ہوئے اور کلپنا کو دوڑاتے ہوئے سات سممندھوں پر دھیان رکھتے ہوئے ایک سمیں میں مجھے سویکار ہوتا ہے کہ سمپور مانو کہیں بھی ہے اس دھرتی پر یا کہیں بھی ہے میرا سممندھی ہی ہے یہ سویکرتی میرے میں ہو جانا اسی کو بولا ہے پریم پریم تو پریم کوئی سڑک چھاپ سبد نہیں ہے فلموں نے اس سبد کا بہت کواڑا کیا تو بولا جی مجھے کیا ہو گیا تو مجھے پریم روگ ہو گیا ہے تو پریم کو روگ بنا دیا روگ سے جوڑ دیا نام بھی رکھ دیا فلم کا پریم روگ تو پریم کوئی بڑی چیز ہے یہ بینہ اس کے ہوتی نہیں ہے جب تک اسی پہ ہم کو اکھنڈ سماس سار بھوم بیوستہ سمجھ میں آتی ہے اسی لئے پریم کو بولا دیا کرپا کروڑا کی سنجھکت ابھیبیکتی ہی پریم ہے یعنی سمست مانوں کو میں مانوں کے روپ میں دیکھ پاتا ہوں اپنی بھاگی داری کو پہچان پاتا ہوں تو پریم کی سشتتہ ان انیتہ ہے نہ انیتہ کوئی انی ہے ہی نہیں تو اکھنڈ سماس سار بھوم بیوستہ پہچان میں آتا ہے ہونے کے روپ میں سماج اکھنڈ ہی ہے ہونے کے روپ میں سماج اکھنڈ ہی ہے سماج میں اطلب مانوں جو ہے سبھی مانوں جو ہے سکھ پوروک جینا چاہتے ہیں سکھ پوروک جینا چاہتے ہیں سکھ پوروک جینا چاہتے ہیں ایسا میں نے نرچھڑ کیا ہے اپنے میں ایسا میں نے پریچھڑ کیا ہے اپنے پریوار میں ایسا میرا انمان بنتا ہے کہ میرے سہر کے میرے دیش کے لوگ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں ایسا میرا سرویچھڑ دوتا ہے تو پوری دنیا میں جہاں بھی مانوں ہوگا وہ ایسا ہی چاہتا ہے اور میرا انمان یہ بھی بنتا ہے اس دھرتی کے علامہ دوسری دھرتی پہ بھی کوئی مانا ہوگا تو ایسا ہی چاہتا ہے اس کا مطلب ہونے کے روپ میں سماج اکھنڈ ہی ہے کھنڈ کھنڈ کہاں ہے میری مانسکتہ میں کھنڈ کھنڈ میری مانسکتہ میں ہی ہے ہونے کے روپ میں سماج اکھنڈ ہی ہے تو سماج کو اکھنڈ کرنا نہیں ہے کئی بار لوگوں کو بھرم ہو جاتا جب یہ سنتے ہیں اکھنڈ سماج سار بھوم بیوستہ تو ان کو لگتا ہمیں اکھنڈ سماج بنانا ہے سماج اکھنڈ ہے ہی بس پہچاننا ہے سویکرिت ہونہ ہے کھنڈ کھنڈ جو ہے وہ میری مانسکتہ میں کسی کو اپنے پریوار میں ہی کھنڈ کھنڈ دیکھتا ہے کسی کو اپنے محلے میں کھنڈ کھنڈ دیکھتا ہے تو اکھنڈتا ابھی کیسی ہے تو بھاسا کے آدھار پہ ہے میں گجراتی ہوں ابھی اسی میں اکھنڈتا دیکھتی ہے میں دلی بھالا ہوں اسی میں اکھنڈتا دیکھتی ہے تبھی سممند کا آدھار ہم ڈھوڑتے ہیں کوئی بھاسا کوئی پہناوہ کوئی راج کوئی دیش اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ایک آدمی دلی میں رہتا ہے اور ایک آدمی کیرل میں رہتا ہے یہ دونوں کبھی کسی سے ملے نہیں ہیں امریکہ میں پہنچے ہیں اور نیو یارک میں دونوں کئی مل جاتے ہیں تو شکل سورک دیکھ کے بولتا ہے آپ انڈیا؟ وہ لے یاس یاس اوہ آئی ایم آلسو پر آنڈیا ہیلو خوش ہو رہے ہیں یہاں ملے ہی نہیں ہیں دیکھے بھی نہیں ہیں لیکن ابھی سمانتہ کا آدھار کیا ہو گیا دیش جیسے کوئی پولا پوچھا کیم چھو مجا ما اچھا آپ گجراتی ہیں ہیلو میں بھی گجراتی ہوں یہاں پتہ جلہ کہاں 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 تو ایک بیس نگر کے ہیں ایک انکلے سور کے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں تبھی کیا بن گیا تو ابھی جو اکھنڈتہ ہم دیکھتے ہیں یہ کھنڈ کھنڈ روپ میں اکھنڈتہ کو دیکھ پا رہے ہیں بھاسا کے آدھار پہ رنگ کے آدھار پہ بولی کے آدھار پہ جاتی کے آدھار پہ دیش کے آدھار پہ پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے تو یہ کھنڈ کھنڈ ہی ہے اسی کو سمودائے بھاونا بولتے ہیں یہ سماج نہیں ہے سماج ہے تو اکھنڈ ہی ہے جب بھی میرے میں سماج جگہ سماج کی اکھنڈتہ ہوگی تو ہی بھے مکتی ہوگی سماج اکھنڈ رہی ہے تو بھے مکتی کیسے ہوگی سماج اکھنڈ مطلب اس لئے بھے مکتی اکھنڈتہ سے کم میں ہے نہیں اس لئے صبح بھی کہا تھا کہ سمادھان یہ ابھی ہمارا کرنے کا کارکرم ہے سمردھی جب تک سممندھ میں آسوستی نہیں ہوگی سمردھی ہو نہیں سکتی آپ کے سامان پیسہ جوٹا لینے سے سمردھی نہیں ہوگی اور اس کا اوداران بھی ہے کرونا کال میں پیسہ بھی جوٹا لیے اور یہ بھی تھا کہ نہیں ہمارے ہمارے آن کرونا نہیں آئے گا پھر بھی ڈرے تھے پتہ نہیں دودھ ملے گا کی نہیں پھل ملے گا کی نہیں اور پرتیک ہی تھا سہر کے لوگوں کے پاس کام کا ایک ہی چیز ہے سہر کے لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہے سہر میں جو رہ رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی کام کی چیز ہے اسی کو دیکھتے رہی ہے اسی کو گنتے رہی ہے اسی سے خوش رہی ہے باقی کام کی چیز ہے اسی لئے کورونا کال میں گاؤں کو لوگ بڑے مجھے میں تھے ہمارے گاؤں میں پھون کیا تو بولے ہمارے گہوں ابھی پہلے کا بچا ہوا فسل بھی کھڑی ہے اس لئے ہم کو ڈر تو نہیں ہے تم بھی آ جاؤ کھانے کو ملے گا تو پیسہ کو کیا ہو گیا ہم نے پراتی مان لیا پراتی کو پراتی مان لیا اب ایک ایسا پراتی ہے جس پر نینتر دوسرے کا ہے جیسے کھیت میں آپ کا اناج پیدا ہو گیا دس بیس بوری گیموں پیدا ہو گیا آپ گھر میں رکھے ہیں اور آپ کے پاس دو ہزار کا نوٹ رکھا ہوا ہے دو لاک تین لاک اور تب ہی ٹی بی پہ آکے کوئی بولتا ہے یہ جو دو ہزار کا نوٹ ہے یہ کل سے اب نوٹ نہیں رہے گا اس کی ٹینڈر پیلو ختم ہو جائے گی اب اسی دنوں ختم ہم بھے میں آ گئے لیکن کوئی آکے کیا بول سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بیس بورا گیہو ہے یہ کل سے اب گیہو نہیں رہے گا بول سکتا ہے یہ اب بول لے گا تو کیا آپ اس کو دے دیں گے ہاں بندوق کے بل پہ کوئی اچھین کے لئے تو الگ بات ہے نہیں تو گیہو تو آپ کا یہ اس لئے جب بھی ہم کو ترپتی ہوگی وستو سے ہوگی وستو نہیں ہے اور ابھی ہمارے پاس کتنا بھی پیسہ ہو گیا ہو ہم آہار بھے میں کر رہے ہیں سماج کے کرتگن ہونے کا سب سے بڑا ادھارن ہے یہ آپ پیسہ دے کر کے بھی سدھ چیزیں نہیں لا پا رہے ہیں باجار سے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسہ آپ کے پاس شاہد جتنا ہو کھانا آپ کو سدھ تو نہیں مل پائے گا کب ملے گا جب آپ ادھارن خود کرو گے تب ہی ملے گا مطلب اس دھنگ سے آورتن سیل دھنگ سے ادھارن کریں گے تو ملے گا پیسہ ہونے سے کھانا سدھ نہیں ملے گا یہ کرتگنتہ کا سب سے بڑا ادھارن ہے دھن دے رہے ہیں پھر بھی جو سامان لے رہے ہیں تو سامنے والے پر بھروسہ نہیں ہے اس لئے بھے میں فل کھا رہے ہیں بھے میں سبجی کھا رہے ہیں بھے میں سانس لے رہے ہیں بھے میں تو سماج میں کرتگنتہ کے بینا تو ساماج اکتہ ہی نہیں ہے کرتگنتہ کے بینا میرے اندر اسی لئے جو ابھیاس اگر ملےوں کا کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہوگا ملےوں کا ابھیاس شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہوگا بشواس سممان جیسا ہے اس میں ابھیاس کا جگہ اس تھلی ابھی جیسا بنے گا بنے گا لیکن کرتگنتہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہم ابھیاس شروع کر سکتے ہیں پریوار کے پرتی سماج کے پرتی سرکار کے پرتی کرتگنتہ ایک ایسی جگہ ہے ملے ہے جہاں سے ہم تو پریم ملے یہ میری ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس سبھی سمجھدار ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ میرے آس پاس جو ہے اس سے میرا کوئی سممند پتا چل جائے تب ہی تو میاترہ کے دوران جب باتچی شروع پہلے تو باتچی شروع نہیں ہوتی ہے دھرے دھرے کسی بہانے سے شروع ہوتی ہے پہلے شروع ہوتی ہے دیکھو ابھی جی ٹائم ہو گیا ریل چلی نہیں اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا چدرے دیکھو کہ ایسی دیتے ہیں یہ لوگ تو ابھی بولے گا جی ایسی تو بات ہے اور ایسی دیکھو نا ان کا پتہ نہیں چل جائے یہی سے شروع ہو گی بات پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں کرانے والے ہیں اچھا جی دیرے 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 کوئی ریلیشن کوئی بانٹ ہمارا بنتا ہے پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ہم سمبندھ کو پہچاننا کوئی نہ کوئی سمبندھ کو پہچاننا چاہتے ہیں تب ہی ہم ریلیکس ہوں گے بھلے ہی بھاسا کے آدھار پہ ہو بولی کے آدھار پہ ہو روپ کے آدھار پہ ہو دیش کے آدھار پہ ہو کسی بھی آدھار پہ ہو لیکن ہم کوئی نہ کوئی سمبندھ کو جان کر کے ہی آسوست ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے میرا سمبند ہے یہ میں چاہتا ہی ہوں یعنی پریم مل میں چاہتا ہی ہوں تو اب جو مل ہے اس کا کہاں گیا ہاں بجا پورا ہے تو اب جو مل ہے اس کا ہم ابھیاس کیسے کرتے ہیں کس ڈھنگ سے ہم دیکھ پاتے ہیں اس کی تھوڑی سی چرچہ کریں گے کس ڈھنگ Entscheidung دوری شكتر ریان یہ لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں جان رہے کہوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی عمر میں ٹھیک سے پڑھے نہیں تھے اس لئے آپ کی کیا جمعیداری بنتی ہے کہ آپ ابھی سے ٹھیک سے پڑھ لیجے آپ کی عمر میں لوگ ٹھیک سے پڑھے ہوتے ہیں یہاں نہیں ہے ایسے میج لگاک بیٹھ کے پڑھنا پڑھتا ہے سیلیویس میں بھی ان کے بھی نہیں ہے اب آپ ہی ان کے لئے سیلیویس ہو جائیے کیونکہ مولیوں کا بھیاس جو ہے بارہمی تک کا جو بچہ ہے بارہمی مطلب 18 سال کمر تک کا اتنے عمر تک مولیوں کا ابھیاس ہے کب جب اس کے ماتا پتا سمجھدار ہیں تب نہیں سمجھدار ہیں تو پچاس سال بھی ساتھ رہے گا کچھ نہیں ہونا تو مولیوں کے ابھیاس کے لئے جو سمیہ ہے وہ بارہمی تک کا ہے اسی لئے بارہمی تک تو بچے کو ہوسٹل نہیں بھیجنا چاہیے بارہمی کے بعد بھیج سکتے ہیں کیونکہ سکول جاتے ہیں کوئی سکل سیکھنا ہے کوئی سپیسلی کے لئے سن کرنا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن مولیوں کا بھیاس 18 سال تک ہوتا ہے اس لئے 18 سال تک تو اپنے ساتھ بچے کو رکھنا چاہیے لیکن اپنی سمجھ بڑھی ہے تب نئی بڑی ہے تو ہم روز جھگڑا کریں گے وہ بھی دیکھیں گے وہ بھی جھگڑا سیکھیں گے اس سے اچھا آشتلی بھیج دیا جائے تو ماں باپ سمجھدار ہو جائیں ماں باپ سمجھدار ہو جائیں اور مولیوں کا ابھیاز کریں اس سے آپ بچہ کیونکہ بچہ وہ ایسے بھی انکران انسران سے زیادہ سیکھتا ہے آپ کے بھاسر سے آپ کے گناہ دینے سے وہ نہیں سیکھتا ہے جیسے بھاسا لینگویج بچہ کون سی لینگویج سیکھ لیتا ہے جلدی جو گھر میں بولی جاتی ہے اسی لئے اس کو ماں بولی بولتے ہیں ماتر بھاسا ماتر بھاسا مطلب جو اپنی ماں سے سیکھا ہو مطلب جو اس کے گھر میں بولا جاتا ہو تو جو بھاسا اس کے گھر میں بولا جاتا ہے اس میں کوئی بھی بیاکرن کی کلشتتہ کو سمجھے بغیر وہ بولنے لگ جاتا ہے اور اچھا بولتا ہے لکھتا بھی بڑیاں ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سب سے زیادے انکرن انسرن سے ہی سیکھتا ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کے لئے ہیرو ہو جائیں وہ میرا ہی انکرن انسرن کریں دوسرے ہیرو کی فوٹو نہ رکھیں اپنے کتاب میں اپنے کمرے میں ہم ہی ہیرو ہو جائیں میرا ہی انکرن انسرن کر پائیں اس کے لئے یوگ بنانا اس لئے بڑوں کے سدھرنے سے بچے سدھرتے ہیں بچوں کے سدھرنے کے پریاستے بچے نہیں سدھرتے ہیں تو اب دھیاس کیسے کرنا ہے تو ایک تو ہے بشواس یہ آدھار مولے کہا گیا ہے بشواس کو کہا گیا ہے آدھار مولے کیونکہ اس سے کم میں تو سمبند اس کے پہلے تو سمپرک ہے سارا بشواس ہے تو ہی سمبند کی شروعات ہے اس کے بعد جو ابھیاس کا کرم بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے سممان اور سنے تو بشواس تو بنا ہی رہتا ہے اور سممان اور سنے سب ہی کے پرتی اب اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سب ہی کے پرتی پھر آگے آتا ہے ممتا ممتا اور وادسل اس کو بولا گیا ہے نیشت کے پرتی نیشت سمجھ رہے ہیں سریشت کا جو اپوزیٹ ہے چھوٹا نہیں مطلب جیان میں کم ہے یا عمر میں بھی شریر کو سمحال پانے میں بھی کم ہے جو شریر کو سمحال پانے میں مجھ سے کم ہے مطلب اس سے بہتر میں سریر کو اپنے بھی سمحال سکتا ہوں اس کے بھی سریر کو سمحال سکتا ہوں جیان میں بھی ان مجھ سے کم ہے تو ان کے پرتی جو ابھیاس تو یہ جو ابھیاس ہے اس نیشت کے پرتی ہے نیشت کے ساتھ ہے پھر آتا ہے سردھا گورو اور کرتگیتا تو حالا کرتگیتا بھی سریرشت کے پرتی ہی کہی جاتی ہے کیونکہ جس چیز میں میں سکچھم نہیں ہوں اس کے لئے کوئی دوسرا میرے لئے کر رہا ہے تو مجھ سے وہ سریرشتی ہے اس قل کے معاملے میں یا کسی معاملے میں یہ بھی سریرشت کے پرتی ہی کہا جاتا ہے سریرشت کے پرتی سریرشت کے ساتھ اس کا ابھیاس پھر آتا ہے انت میں اس کو بولتے ہیں پریم اس کو بولتے ہیں پونڈ مولے پونڈ مولے یہی ابھیاس کا کرم ہے جتنے مولیوں کا چرچہ ہم نے کیا ہے تو ان مولیوں میں ابھیاس کا کرم یہی ہے یہی ابھیاس کا کرم ہے وشواس اس سے کم میں تو سممند کی پریبھاسہ نہیں ہو پاتی اس کے پہلے سمپرک ہے پھر سنے سممان سبھی کے پرتی سممند کی سویکرتی پھر جو ہم سے نیشتھ ہیں عمر میں یا جیان میں ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی ابھیاس کرتے ہیں ممتا اور وادشا لے کا کرتے ہیں اس کی انبوتی میرے میں ہوتی ہے کرتے ہیں انبوتی میرے میں ہوتی ہے ان کو نہیں ہوتی ممتا کے انبوتی ان کو کرتگیتا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب پہچانیں گے تب ابھی نہیں پہچان پاتے تو نہیں پہچان پاتے پھر جو سریشتھ کے پرتی ہے اور مانوں کے ساتھ میں رہنے جینے کا سمجھے رہنے جینے کا کارکرم ہے باقی تو سب کیول کھانا پینا ہے میں نے اس کے سریر کا اتنا دھیان دیا اور جیسے یہ باہر گیا اس نے سریر کو چوپٹ کر دیا یعنی جو ممتا ہے اس کی سوکرتی جو میرے بنی تھی وہ میجھے کچھ گیپ محسوس ہو رہا ہے تو ایکچلی انہیں ان مولیوں کا ابھیاس نہیں کرنے سے اس کی اترپتی میرے میں ہی ہوتی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھیاس ضروری ہے یہ کرنا ہی ہے نہیں کریں گے تو اترپتی رہے گی بس اتنے ہی ہوگا اور باقی کچھ آپ کا نہیں بگڑنا ہے نہ آپ کی گاڑی چھینی جانی ہے نہ آپ کا کپڑا چھینینا جانا نہ آپ کا کھانا چھینینا جانا ہے نہ آپ کی موج مستی چھینی جانی ہے نہ آپ کا چل ہونا چھینینا جانا ہے کچھ بھی نہیں چھینینا جانا ہے بس یہ اس کا عبھاؤ آپ کو ہی محسوس ہوگا مجھے ہی محسوس ہوگا اگر اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا تو ابھی جیسے جیسے لوگوں کے پاس سنسادھن بڑھا ہے جیسے جیسے لوگوں کے پاس سُبِدھائیں بڑھی ہیں جیسے جیسے زندگی فاشت ہوئی ہے اتنی فاشت ہوئی ہے کی فوڈ بھی فاشت آگئے ہیں کیا نام رکھا ہے فاشت فوڈ اس کی خاصیت جانتے کیا ہوتا ہے اور جتنا جادے فاشت فوڈ کھائیں گے اتنی فاشت آپ دنیا سے بیدھا ہو جائیں گے وہ فاشت کر دیتا ہر چیز کو ابھی جو گادین اگر میں جن کے پریوار میں روکا تھا ان کے بچے نے کہا کہ کہ انکل میں یہ پاپا تو اتنے امر کے ہو گئے ابھی دس بیس سال اور جیئے گے میں تو فاشت فوڈ والا ہوں پیجا برگر والا میں تو پچاس ساٹھ سال نکالنوں وہ ہی جادے ہیں تو فاشت جو زندگی ہوئی ہے اس میں ہر چیز فاشت ہو گیا ہر چیز فاشت ہو گیا اور مول سلو ہو گیا اسی لئے اس کی اترپتی ہمارے اندر بنی ہوئی ہے ہم جتنا ٹرین کو فاشت بنانے میں لگے گاڑی کو تیج بنانے میں لگے سپیڈ ہماری بڑھ جیا اس کے لئے سڑکیں ایسی بنانا شروع کیے جہاج اس لئے بنایا تو جتنی آدمی کی پیر کی گتی ابھی جتنی تکنلوجی کیا کرتی ہے معلوم ہے تین ہی ایک ہی کام کرتی ہے ہمارے اندریوں کی گتی کو بڑھاتی ہے بس جتنی تکنلوجی یہ ہی کرتی ہے جیسے مائک ایک تکنلوجی ہے یہ کیا کر رہی ہے میرے گلے کی گتی کو بڑھا رہی ہے مطلب جتنا میں اپنے گلے سے جتنا تیج بول سکتا ہوں اس سے تیج بول رہی ہے اس کی گتی کو بڑھا رہی ہے یہ جو موبائل ویڈیو کالنگ ہے یہ کیا کر رہی ہے ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں انٹرنیٹ پر چیزیں دیکھ پا رہے ہیں یہ کیا چیز کر رہی ہے ہماری آنکھ کی پھیلاو کو بٹھا دیا یہ جو جے سی بی مسین ہے کرین ہے یہ کیا کرتی ہے میرے ہاتھ کو اور تین گاڑیاں ہیں یہ کیا کر دی ہیں گاڑیاں کیا کر دی ہیں ٹرین جہاج یہ سب کر دی ہیں پیروں کی گتی کو بڑھا دی ہیں موبائل لوگوں کی آوازیں سننا دور دور کی آوازیں سننا یہ میرے کان کی گتی کو بڑھا دیا تو ٹیکنولوجی اتنہ ہی کرتی ہے کہ ہمارے سریر کے اندریوں کی گتی کو بڑھاتی ہے کرم اندری اور گیان اندری کی گتی کو بڑھاتی ہے اتنا کام کرتی ہے تو ہم نے سریر کو ہی دھیان میں رکھا اس لئے شریر کے اندریوں کی گتی تو بڑھانے میں لگ گئے لیکن اس میں جو سممندھوں میں اترپتی ہے بھاؤں کی اترپتی ہے وہ گتی دیمی ہوتی چلی گئے اس کو ہم نے سچھا کے کنٹنٹ میں سلہ بس میں نہیں رکھا کیونکہ ہمیں لگا اندریوں کی گتی بڑھانا ہی مہتوپور کام ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اندریوں کی گتی بڑھانا میں ابھی آدمی کے ساتھ دکت کیا ہو گیا ہے کہ جتنی تیجی سے ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے جتنی تیجی سے ہر دن نہیں ٹیکنالوجی آ رہی ہے اتنی تیجی سے اس کو ہینڈل کرنے کے ہماری سمجھ نہیں بنی ہے نہ آنے والی پیڑھی کو ہم ایسی سمجھ ابھی بہت سے لوگوں کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا بھائی موبائل آپ کا بیکتگت تو ہے لیکن جو موبائل لے کے آپ جہاں بیٹھے رہتے ہیں اسپیس تو بیکتگت نہیں ہے نا آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں سبا میں بیٹھے ہیں یہ تو آپ کا بیکتگت اسپیس نہیں ہے تو کیا ہم کو اسنی اکل ہے کہ ہمارا جو موبائل ہے یہ الگ الگ اسپیس میں کیسے الگ الگ دھنگ سے یوز کرنا ہے 80% لوگ نہیں پتا میں تو ٹرین میں جاتے آترہ کرتا ہوں رات میں سویا ہوا ہوں کسی کی پھون کی گھنٹی بھل جاتے اسی میں چلاتے ہاں ہلو 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 اگر ان کو چلانا ہے تو گیلری میں جا سکتے ہیں کسی کسی کو ایسی عادت ہوتی ہے فون پر جوڑ سے چلان کے بات کرنے کی تو اگر ہم کوئی اوپیو کرنے کا طریقہ ہے تو ہم فون لے کے گیلری میں جا سکتے ہیں لیکن نہیں لگتا ہم ٹکٹ لے لیے ہیں بارہ سو روپے کا تو پوری ٹرین ہی خرید لیے ہیں اور بول بھی دیتے ہیں کیوں آپ ہی کیوں ٹکٹ لیے ہیں تو دیکھئے میں ابھی پچھلی بار یہیں سائد آ رہا تھا کیا آمدہ باد تو اس میں جو سیٹ نمبر لکھا رہتا ہے نا ایسے اکیس بائیس ایسے رہتا ہے پھر اوپر تیئیس چوہویس ایسے نمبر رہتی ہے گلتی سے کیا ہوا تھا گلتی سے کیا ہوا تھا کہ جو ٹرین یہ نمبر لکھنے والے تھے لگانے والے تھے وہ انہوں نے وہ بائیس ایدھر لگا دیا تھے اکیس ایدھر لگا دیا تھے اور ایک بجرگ تھے جن کی لور بھر تھی انیس یوچ جلدی آ گیا تھا تو وہ ادھر ادھر بیس لکھا تھا تو ادھر کونے میں بیٹھ گیا تھا کھڑکی کے پاس تو بجرگ آئے تو اس سائیڈ میں بیٹھ گئے جب تھوڑا رات میں سونے کا ٹائم ہوا پڑھے لکھوں سے کیا آپ ایک چھاؤں میں بتا رہا ہوں میرے ساتھیں سب گھٹنا ہوتی رہتی اس لئے ایک دم لائیو ایک جامپل مل جاتے ہیں تو جب سونے کا ٹائم ہوا تو بولا بیٹا تو آپ اوپر جائیں تو میں سو جاؤں بولتا کیوں میں کیوں اوپر جاؤں گا بولے آپ کی سیٹ نمبر بیس ہے نا بولے ہاں تو بولے وہ تو اوپر ہے بولے نہیں یہ دیکھے یہ لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے پڑھی ہے تو بول رہا ہے نہیں نہیں وہ گلتی ہو گئی ہوگی جب اٹھارے ادھر ہو گیا تھا تو نیچے کا انیس اوپر کا بیس ہے بولا نہیں وہ میں نہیں کہا رہا ہوں لکھا کے آئے پڑھیے تو دو تین دو بار جب وہ بولے انت میں ہم لوگ بھی کچھ بولے کہ بھائی ایسا لکھنے میں کوئی گربڑی ہو گیا بولے نہیں نہیں آپ تو مت بولیے ہمارے ان کے بیچ کا معاملہ ایسا بول دیتے ہیں لوگ تو انت میں بجرک لے جانتے ہیں بجرک کیا بولے بولے بیٹا دیکھنے میں تو پڑھے لکھے لگتے ہو ایک دم حتاس ہو کے بولے بیٹا دیکھنے میں تو پڑھے لکھے لگتے ہو اس کے بعد چپ چاپو پر اٹھا چلا گیا تو مطلب یعنی کہ یہ کہنے کا آسا کیا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لگ رہے ہیں تو کیا آچرن بھی میرا ویسا ہے یا ہم نے کہا ڈگریوں جو ٹائی ہیں تو سمبندھوں میں نہیں تو جس روڈ پر جس روڈ پر لکھا ہوا ہے کہ اسی سے زیادے سپیڈ میں نہیں چلنا ہے اُس ریڈ میں ایک ہوا 19 سال کا ہوا 160 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہے اور اس نے اڑا دیا 35 لوگوں کو ہمدہ باد میں ہوا تھا نا بھی ٹھیک ہے تو اب کیا چیز ہے ٹیکنالوجی تو اس کے ہاتھ میں آگا گاڑی اس میں میٹر بھی لگا دیا ہے 240-50 تک اور ایکسی لیٹر بھی دبانے کانٹا بھاگتا ہی ہے گاڑی بھاگتی ہے نہیں اس کو لگا کہ کانٹا ہی بھاگتا ہوگا تو اب وہ ٹیکنالوجی ہے اس کو ہینڈل کرنے کی یوگتہ نہیں ہے مطلب ہم کسی نصے میں ہیں تو یہ بلکل ہی رائٹ ٹائم ہے جب ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ گیان پر سمجھ پر اچھے سے کام کریں نہیں تو ٹیکنالوجی تو رکنے والی نہیں ہے وہ تو ایک کے بعد ایک آئے گی آتی جائے گی آتی جائے گی ہماری سمجھ نہیں بڑی تو ہم اس کے وہ اپیوگ اپیوگ کے لیے اچھا ہے لیکن سمجھ نہیں بڑی دور اپیوگ میں جائے گی اسی طرح سے سممند جو ہیں یہ تو ہیں ہی اس میں بھی پورا کا پورا پورا کا پورا پورا کا پورا سممندوں میں بھی جیسے میڈیا سے لے کہ سارا ویجیابن جگت کبھی نہیں چاہتا آپ کا سممند اچھا ہو چونکہ سممند اچھا ہوگا تو آپ باجار کم کریں گے جھگڑا ہوگا تو باجار زیادے کریں گے تو اس لیے ہمارا جتنا زیادے ایکسپوزر ہو رہا ہے اس میں اگر ہم کو مولیوں کا پتا نہیں چلا اس کے ابھیاس اسطلی کا پتا نہیں چلا تو ہم اس باجار میں چیزیں ٹیکنولوجی کسی چیز کا صدوپیوگ نہیں کر پائیں گے اور سب چیزیں خراب چیزیں نہیں ہیں جو رکھی ہوئے ہیں باجار میں لیکن ہم صدوپیوگ نہیں جان پا رہے ہیں کیونکہ اعترپتی بھاو کی ہے ہم بھرنا چاہ رہے ہیں وستو سے وہ کبھی نہیں ہوگا ہماری جو اعترپتی ہے ہمارا جو کلیس ہے ہمارے بیچ میں سممند میں جو ہارمنی نہیں ہو پا رہی ہے وہ بھاو کیا بھاو میں ہو رہی ہے ہم اس کو بھوتک سامان سے بھرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا مینے جی نہیں ہو رہا وہ کتنا بلا یہ کمی ہو جا رہا ہے گفٹ سے گھر بھر گئے لیکن مو سیدھا نہیں ہوا مہلاو کا نہیں کر رہے ہیں سب ہی کے لئے کر رہے ہیں تو بھوتک بھاو کی ضرورت بھاو سے ہی پوری ہوگی بھاو کی ضرورت بستو سے پورا نہیں ہوتا اسی لئے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جو مانو اور مانو کی بیچ میں سممند ہے پریوار سمات سب ان مولیوں کے ابھیاس کے لئے ان مولیوں کے ابھیاس کے لئے تو ابھی جب تک انبھو نہیں ہوا ہے تب تک مولیوں کا ابھیاس پوروک مولیوں کا ابھیاس کرنا ہے انبھو ہو گیا تو ابھیاس نہیں کرنا رہا وہ بنائی رہا تو جب تک انبھو نہیں ہوا ہے تب تک مولیوں کا ابھیاس ہے چوائیس نہیں ہے میری کہ ابھیاس کروں یا نہ کروں کرنا ہی ہے بکلپ مولیوں 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 اس کو پوروک تو کوئی کوئی سامان کی گھٹری اپنے پیٹ پہ لات کے گھوم رہے ہیں ایسے سامان ہیں جو سڑ رہے ہیں تو اس کی گند کس کو آئے گی سب سے زیادہ جو ڈھو رہا اسی کو آئے گی اس گھٹری کو نیچے اتار کے دیکھ تو لینا ہے نا کہ اس میں سے کون کون چیزیں گند والی ہیں ان کو تو کم سکم ہٹا دیجئے ہم وہ بھی ہٹانے کو تیار نہیں ہے ہم کو لگتا داغ اچھے پرچار آتا ہے نا داغ اچھے ہم کو لگتا آنے دو گند کوئی بات نہیں ہے تو میرا بڑی آئے تو آدمی میں جا رہا تھا ڈلی جب گیا دوہزار سولہ میں تو یمونہ کراس کر رہا تھا ایک دن سائد آپ کے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں چرچہ کیا تھا حمد آباد میں اتنا لگتار کارکم چلتا ہے کہ بھول جاتے کیونکہ ادھاران تو اتنا ہی اپنے پاس آئیتا ہے ایسا تھا آنند ادھاران ہے یمونہ پار کر رہے تھے دوہزار سولہ میں تو ایک گند آئی تو ہم نے بولا ہم بولے بھئی یہ کیسی گند ہے بولے یمونہ کی گند ہے میں نے کہا یہ آدمی کی گند ہے یمونہ کی کہاں گند ہوگی تو اپنی گند بھی نہیں پچان پار رہے کہ میری گند ہے میری گھٹری میں سے بدبو آرہا یہ مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا سامنے گھٹری سے آرہا ہے اس لئے جھگڑا اس سے کرتے ہیں اپنی گھٹری دیکھتے ہی نہیں کبھی سیویر کیا سیویر میں آپ کو عبیاس کرائی جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے اپنی اور دھیان خود کو دیکھئے یعنی اپنی گھٹری کھولی دیکھئے اس میں سے کیا چیز کال چاہیے لیکن مانت آئیں کال ہو گئے تو بھی چاہیے اس لئے اپنی گھٹری کو دیکھنا نہیں تو اس گھٹری کو دیکھنا اس گھٹری کو ساپ کرنا کبھی کبھی ساپ بھی ہم دنگ سے کرتے ہیں اس میرے دیوالی والی میں صفائی ہوتی ہے تو میری عادت ای تھی جو پاکٹ میں کاغج ہوتا ہے اس کو نکال کے آل واری میں رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے جب دیوالی کی صفائی ہوتی تو میری شریمت جی اس کو ایک پالی ثیر میں رکھ لے آتی تھی پہلے جب میں گورکپر میں اس کو لے کہ ہماری کتنی آ سکتی ہوگی سوچ اس لیے ہم سے چھوٹتا نہیں کیونکہ ہم کو بہت چیزوں کے پرتی بہت جلدی اونر سپاتے لوگ بہتے جیون سریر کو چلتے چلتے چھوڑ دیتا ہے کیا ارے آپ اتنی آسانی سے پانچ روپے اگر پین نہیں چھوڑتے تو جیون جو اتنی سریر کو اتنے سال سے چلا رہا اسی سے رس لیا ہے اسی کے مادیم سے اچھے گانے سنے اسی کے مادیم سے بڑی وہ اتنا چلتے چلتے چھوڑ دے گا انتیم سمیہ تک چلاتا ہے انتیم سمیہ تک چھوڑتا انتیم سمیہ تک چلاتا ہے اتنا زیادے اس کو لگا ہو ہے اسی لیے تو میں سویم کو سریر ہی مانتا ہوں اتنا زیادے آسکتی ہو جاتی ہے کہ وہ بھول ہی گیا ہے کہ میں جیون ہوں دس بار سویر کرنے کے واد عدی کرنے کے واد بار بار دھیان دلانے کے واد ہم کو کتنا دیر ہو سر آتا کہ میں جیون ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ جیون نے شریر کو اتنا تگڑے سے سوکار لیا ہے کہ تد روپ ہو گیا ہے یعنی سویم شریر ہی مان لیا ہے اسی لیے شریر کی آوست سکتاؤں کو ہی اپنی مان لیا ہے اسی لیے شریر کے آدھار پر سممند کو پہچان کر کے ہی اپنا پرائیہ کی سیمہ میں جیتا ہے کیوں کیونکہ سوہم کو شریر مان ہوا ہے اتنا تگڑا مان تا چیترن ہے چھوٹتا نہیں ہے کٹھن ہے آدمی بننا کٹھن ہے لوگ بولتے کتنے سمیں میں ہو جائیں گے دو چار سال میں ہو جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ڈاکٹر بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ڈاکٹر مطلب جو شریر کا جانکار ہے کتنا سال لگتا ہے بارہ سال تو انٹر پڑتا ہے کیا یا اس کو آپ دکھانے جائیں گے ابھی تو ڈاکٹر مانتے ہی نہیں میرے سمیم بولتے تھے یہ ڈاکٹر ہے اب بولتے ہیں اچھا یہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کرے گا اچھا ابھی ڈاکٹر بھی نہیں اپنے کو کم مانتا تو ڈاکٹر کرتا ہے ٹھیک اتنی یعنی ستائیس اٹھائیس سال میں ہم کسی کو ڈاکٹر ماننے کو تیار ہوتے جس کو دکھا سکے سریر تو ستائیس اٹھائیس سال اگر ایک ڈاکٹر کو بننے میں لگا ہے تو ہم تو آدمی بننے کو کہہ رہے ہیں اتنی جلدی میں کیوں ہیں آپ اتنی سمیں لگنا مددہ نہیں ہے اگر سارتھک دیسا میں لگا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے نیررثک دیسا میں لگا ہے تو سمیں زیادے لگے کم لگے ہم کو ابھی اس میں نیررثک بات ہوتی تھا آپ پانچ منٹ بھی جھیلنا مشکل تھا اور آپ تین دن سے سن رہے رہے جی ہے کی نہیں کبھی تو ہاپوڑ میں ٹیچر بولی تھی کہ سمجھ میں آ گیا آپ میرے ہاتھ سے میرا پوش مارٹم کرواتے ہو تو نیررثک بات ہوگی تو آپ پانچ منٹ جھیل نا مشکل ہے نہیں دیکھ پائیں گے نہیں سن پائیں گے ہم کیوں سن پا رہے کیونکہ سارتھک بات ہو رہی تو اس کا مطلب ہم کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو یہ اچھائی ہمارے بنی رہے اس کے لئے بعد میں ہم کیا effort کرنے والے یہ اچھائی ہمارے بنی رہے اس کے لئے ہم اپنا بیتیگت پھر کیا کرنے والے کچھ نہیں اگلے شیویر کا انتجار کرنے والے تب تو نہیں چلے گا چھمتہ یوگتہ پاترتہ تینوں کی کلچر چا ہوئی تھی تو چھمتہ بھی بنی رہے یعنی جو گرہن کیا ہے میرے میں واہن بھی کریں اس کے لئے ہم کو کچھ پرتدین ابھیاز کرنا ہوگا اس سے ہماری یوگتہ بڑھے گی ہاں جی بڑیا سوم بھائی والی ٹریننگ نے ہوئی گیا بڑیا بہت بڑیا اس سے ہوتا اپنی پیٹھو کو آنا بڑیا تو ابھی جتنا میں سوچا تھا ٹائم کتنا ہو گیا تو جتنا میں سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا تین دن میں تو میں اپنی اوجنا میں سفل رہا جی ون کری پہ چرچہ کیا سمبند پہ کیا اور مولے پہ کیا تو میری ہمانسو بھائی سے چرچہ ہوئی تھی ہمارا اگری منٹ اتنے کا ہوئا تھا کانٹریکٹ تو اب اس میں جتنی میری یوگ جتا تھی جتنا میں اپنے ادھین سے اپنے کو جانج پایا ہوں جی کے دیکھا ہوں بابا جی سے سنا ہوں بار بار سنا ہوں اس کے انوسار میری جو سپسٹتہ بڑھی ہے جتنی پستکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں ہو سکتا ہے میری جو اپنے اندر اس تھی کیا ہے پری بار سب دا ہو لی وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ کتاب میں کارڈاتمک بھاسا ہے یا گڑاتمک بھاسا ہے میں بیوہاری جیون کے ادھاران لیا کر کے اس کو بیوہاری بھاسا دینے کی کوش کرتا ہوں لیکن پری پری بھاسا پہ آپ لے جاتا ہوں جس سے وہ آپ کو دھیان میں رہے تو اس کے انسار میری جو یوگتہ ہے میں نے جو سمجھا ہوا ہے جتنا میری چھمتا ہے جو میں وہن کر رہا ہوں تو بابا جی کے پرتی آبھار بیقت کرتے ہوئے میں اپنے طرف سے یہ جو تین دن سے چل رہے سب آکو اس کو اپنے طرف سے بیرام کر رہا ہوں باقی میری اپی اکچھا ہے ہر ویکتی اگر ایک بات پکڑ میں آئی ہے تو ایک ہی بات بتائیں لیکن بتانا سب کو ہے یہ تھوڑی بدلہ پورا نکالوں گا تین دن دن تک میں زیادے تو بریک کر پھر بیٹھیں گے بتائیے یا continue کریں کوئی دکھر چار بجے کریں تو continue کریں گے تو ہم میں سے کیونکہ یہ بھی سمیہ لگے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگ سکتا ہے تو ہم میں سے سب ہی بولیں گے سب لوگ یہ میری اپ اکچھا ہے ہاں جی اپنے جگہ سے بھی مائک میں بول سکتے ہیں یا ادھر آکے بولیں گے تو تھوڑا کامرے کے لئے بھی سب ادھر رہے گی ایک نمبر رول نمبر ایک سے شروع ہوا دیکھیں نمسکر ہاں جگہ سے بولیں گے ہلو ہلو نمسکر ان تینوں دنوں میں اس بار بھئی آئے اپنے جو بھی بات رکھے ہیں وہ یہ درشن پہلے تو بہت کٹھن اور گہرہ لگتا تھا لیکن آپ نے جس جریئے اگزامپل کے جریئے ہمارے سامنے اس وقت پیش کیا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں لگتا ہی ہے لیکن اس بار جیادا سمجھ میں آسان ہوا ہے جس جو ہر تچ ہوا اس بار تو جو پودے والی بات کی تین اس کے جریئے کہ ہم ہر کوئی کام اپنے لقص کے پرتی لقص کے ساتھ کریں گے تو وہ ہی ریزلت والا ہو گیا وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا تھا جی بڑیا رولمبر دو آپ آج ہی آئی ہیں نہیں یہ پاس کیوں کر رہے ہیں مائی دیجے ادھر آپ پکڑ کیوں لیے آپ کو پکڑنے نہیں چاہیے تھا وہ گرم آلو کھیل کھیل تین ایک گولے میں بیٹھتے ہیں تو ایک بال رہتا ہے اس بال کے دوسرے کو پاس کرنا ہے اور میوجک بجتا رہتا ہے میوجک بند ہوتے جس کے ہاتھ میں آئے گا اس کو کچھ سنانا پڑتا ہے تو اس کو گرم آلو بولتے کہ ہاتھ میں رکنے نہیں دینا ہے تو وہ ہال ہو ہاتھ 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 سر آج آپ نے بولا توران بہت آج آج آئے کل بھی تھے دو پر کے بہت بہت ہ occupation سر ایسے ہوا تو اس سو سمن نہیں ٹوک آگ کیون لیکن لیکن جیسے ہی میں بولا کہ بہرامی کلاس کے بعد ہی آسٹر بولا ہے ترنت پیچھے بہن جی دیکھیں تو میں سمجھ نہیں پایا بڑیاں تو آپ کو بات اچھی لگی آپ کہہ رہی تھی کیا کہ بہرامی کے پہلے نہیں بھیجنا ہے یعنی آپ کا میچ کر گیا بڑیاں آپ نے جو سات سبندھوں کی پریباس آپ کا بتایا مائک تھوڑا قریب وہ ہمیں مجھے زیادہ اچھا رہا سات سبندھوں کا جو اگر سبندھ نہیں ہوا تو وہ بھی عوضہ کے روپ میں ہوتا ہے بھائی بھائی کا ماتہ پیتہ سلطان کا تو آپ کا سبندھوں پہ دھیان گیا جو سبندھوں کی کلچر چاہ ہوئی ہے مولے میں آج جو مولےوں کی چرچہ ہوئی چلی بڑیاں ایسے ہی دھیان جاتا رہے گا دھیرے دھیرے ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ دھیان تو گیا ہے لیکن ابھی بول نہیں سکتا یہ بھی ٹھیک ہے کوئی مطلب اس میں لیکن جو دھیان گیا اتنا تو ہم کو پتا چل جائے تین دین میں جو دھیان گیا اس میں ایک تو ساکساتکار تو سمجھ میں آیا کی جیو چیتنا سے مانو چیتنا کی طرف جو سمپرک اور سبند میں وہ کافی کچھ سمجھ میں آیا اور کلیر ہوا اور اس کے چلتے ویسواس کو آدھار مولیا کیوں کہاں گیا وہ بہت ڈپلی کیچ ہوا ہے اور اس کے چلتے جو ستھاپیت مولیا جیوان میں ہے ہی بس اسے پہچان نہ ہے اور اس کی ایک گھتی بنی رہے تو سبند کو ہم دیوا کر سکتے ہیں اور بینہ سبند کہ ہم اکیلے ہیں وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے بڑیا بہت اچھا ہاں جی ڈھارا ایک تو وہ جو ساکساتکار والی بات کئی بار آئی تھی پر اس میں جو ہم بار بار بولتے تھے کہ صحیح کی سوکروتی صحیح کی سوکروتی پر وہ صحیح جو باپ نے بتایا کہ جیو چیتنا کا چھوٹنا اور مانو چیتنا میں جانا تب وہ ایک دم کلک ہو گیا کہ صحیح کی سوکروتی مطلب مانو چیتنا والی جو ہے وہ صحیح سوکروتی ہے اور اس کو ہی فٹ کر کے اس کا ساکساتکار کرنا ہے اور پھر اس کی اوہدانہ بنتی ہے اور اوہدانہ پھر ستھیر ہو جاتی ہے تب وہ بودھ میں ستھیر ہو جاتی ہے اور پھر آگے انوبہ اور وہ سب ہوتا ہے اور پھر یہ جو سمبند والی بھی بات تھی تو اس میں ابھی تو سریر سے سریر کا ہی سمبند پہچان میں آتا ہے تو پھر وہ ایک بھی دھیان جاتا ہے کہ اب جیوان والا جو پارٹ ہے اس پر دھیان دینا پڑے گا شروعات میں تو کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تو ابھی سریر والا جو بہت ابھیاس کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو وہ ہے تو وہ ایک جیوان سے جیوان کا کنک دیکھ پائیں گے تب ہی ماناو سے ماناو کا وہ ہو پائیں گا اور تب ہی سمبند نیروہ کر پائیں گے اور یہ جو ہے وہ سب ملی تو وہ بھی اس میں بھی کلیریٹی زیادہ ہوئی اور وہ جو لکش کے ارث میں ہی سبھی ملیوں کو دیکھنا تھا وہ اس بار زیادہ سپسٹ ہوا کیونکہ جو سبھی ملیوں وہ ڈائریکٹلی لکش کے آدھار ہی تھی یہ جاگروتی کے آدھار پر ہی ہے تو وہ جاگروتی کیا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور وہ آگے بیٹھنے والے کو زیادہ پکڑ میں آتا نہیں دیان دیتے ہیں تو پکڑ میں آتا ہے آگے پیچھے گا تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ ایک بہت زیادہ اس بار پکڑ میں آیا بڑیاں تو ابھی کامنی بینکل کہا رہی تھی کن سے بات ہوا تھا پھون پہ وہ بولی کہ اچھا ہم لوگ بھی آ سکتے تھے کیا اس میں وہ بولی مجھے نہیں پتا تھا مجھے لگا کہ کمپنی لوگ ہی کیول رہیں گے آپ سے ہوا تھا آپ کا نام کیا ہے ہاں تو آپ سے ہی ساتھ بات کی تھی تو بولی کہ اچھا ہم لوگ بھی آ سکتے تھے کیا ہم کو نہیں پتا تھا ہاں بڑیاں بہت اچھا دھارہ بین اچھی گتی ہے سب سے آگے سب سے پیچھے اب یہ آگے نکل گئے ہیں دیکھیں میں جو ساکساتکار والا تھا وہ بھی آج بہت کلیر ہوا ہے کیونکہ سنتے تھے کئی بار کی ساکساتکار ہوتا ہے سہی جو سمتھ ہے اس کا لیکن کل بہت کلیر ہوا اور اس کے علاوہ جو سبند ہے تو سبند بھی اس بار بہت سے بہت اچھے سے کلیر ہوا ہے آپ پہلے بھی ادھیان سطر میں بیٹھتے رہے ہیں کیا ہے لیکن اس بار تو بہت تھی اچھے سے سمجھ میں آیا ہے پاترتہ بڑھ گئے جتنا زیادہ بیٹھیں گے پاترتہ بڑھتی جاتی ملیوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے ملیوں پہلا تھے سوچنا میں لیکن اس بار تو سبھی ملیوں پہ بہت اچھے سے دھیان گیا ہے کروتگیا جو تھا وہ تو ہم نے ایک ویڈیو تھا جو جیون ویدیا میں سے ہی تھا وہ گھر پہ ہم نے دیکھا تھا وہ سٹوری ٹائپ ہی ہے تو اس میں جو کروتگیا تھا ویڈیو وہ تو بہت ہی اس بار تب بھی کلیر ہو گیا تھا کہ کروتگیا ہم ہم سب بھی سے ہے جن جن لوگوں نے ہمارے پوشن سرکشن اور باقی سب بھی جو ہے اس میں جو مدد کیا ہے تو سب بھی کے پرتی ہم کروتگیا ہے اور کروتگیا ہے تو ان کے پرتی ہم کبھی کوئی بھی برا بھاؤ نہیں رکھتے ہیں ہم سب اچھا ہی اس کے لیے سوچتے ہیں تو وہ زیادہ کلیر ہوا ایک بار جب آپ یہ گوشتھی کرتے ہیں تو اس میں ایک بار کسی نے دیکھا ایک چیز ملے گی ہم بڑی ملے گی بڑیا اور اس کے علاوہ آپ نے جو بولا تھا نا کہ ہم دوسروں کے کاریوں اور ویوہر سے ہی ملیانکن کرتے ہیں سامنے والوں کا انمان لگاتے ہیں تو یہ اس بار جیادہ کلیئر ہوئے گا اپنی جنبگی میں دکھا کہ نہیں دکھا ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کاری ویوہر سے صرف انمان ہی لگاتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد ہمارا ویہوار بھی ویسا ہی ہوتا ہے جو گصہ آتا ہے وہ سب ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ ہم صرف انمان ہی لگاتے ہیں تو اس بار تو بہت جیادہ کلیئر ہوا ہے ساندھار نمسکر بھئیہ جی بھئیہ ابھی بار بار جو کوئی سنتے ہیں تو وہ اور بھی درد ہوتا ہے ابھی جو جیون کلیئر آپ نے لیا تو اس میں جو ساڑے چار کلیئر والا وہ تو ایک چلتا ہے تو معلوم رہتا ہے لیکن آگے ساڑے پانچ کلیئر ہے اس میں ساکشاتکار کی بات آپ نے بتائی کہ جیو چیتنا سے چھٹنے کا پرائیس اور مانو چیتنا میں کدم رکھنے کا پرائیس یہ جو بات ہے وہ ایک دھیان میں ہر آدمیں اکھٹے ہو کے پودھا لگانے تو ہر آدمیں سوچتا تھا سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن پودھا نہیں لگ رہا ہے لیکن پودھا نہیں لگ رہا ہے تو ہستیترک والی وہ بات ہے ایک دوسرے کہ ہم پورک بن کے جو کام کریں گے تو ہی ریزلٹ آئے گا تو وہ ایک بڑی بات پکڑ میں آئی اور ایک آپ نے بتایا کہ ہستکشپ رہیت اور اپیکشہ رہیت یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ملا کیونکہ زیادہ تک ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہستکشپ کرتے ہی ہیں اور اپیکشہ بھی کرتے ہیں کبھی نا ہم سوچتے نہیں لے کہ بات چیت میں ہم دھیان نہیں جاتا لیکن بول جاتے ہیں تو سامنے والے کو کوئی کچھ بول رہا ہم سنے نہیں یہ بھی اپیکشہ ہی ہے تو یہ سب بلکل دھیان جاتا ہے اور ملیوں کی جو بات آپ بتایا اور پوری تو ایک بات تو سمجھ میں آتے ہیں کہ جو اور گہرائی سے سنیں گے اس کا منن چنتن کریں گے تو ایک درڑ ویسواس بنتا ہے کہ اس میں ہم اچھے طرح سے جھی پائیں گے یہ تو بھئیہ ایک درڑ ویسواس بنتا ہی ہے کہ اس میں آنے والے سمائے میں دھیرے 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 آگے بڑھیں گے اور اچھے طرح سے جرنے میں دینیز بھائی کے ساتھ میں مطلب آپ اٹھ جاتے تھے تو میں اس سمیں ادھین اس سمیں کراتا تھا تو کرم درسن اور ابھیاس درسن دونوں ادھین بھی ہم ساتھ میں کی ہیں میں مطلب ساہیوگی ہوا بیلکل بیلکل بڑھیں ہاں جی ایسے ہی اتصاو کو سیئر کرتے رہی ہے گریش بھائی سبھی لوگ پرچیت ہیں ایک بار پرچے بھی بول دیں گے تو ٹھیک رہے گا میرا نام گریش پٹل ہے میں ڈیسا سے آ رہا ہوں اور وہاں پہ اپنی ایک سکول ہے اینجل سکول کر کے اور میں فیزکس ٹیچر بھی ہو الیونٹرال سائنس ابھی بھی یہ دیکھو دو اوپر سے آیا لیکن بہت ساری چیزوں پہ دھیان گیا ہے جو میں بول رہا ہوں جیسے ویسواس جو آدھار مل ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ویسواس کرنا وہ میری ضرورت ہے کئی بار ہم ویسواس کر کے بھی ایسے دوسروں پہ ایسا جاتاتے ہیں کہ بھئی تیرے لیے ویسواس کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے سب سے پہلی شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہے کہ ویسواس کرنا میری ضرورت ہے تب ہی میں میں سہج ہو پاؤں گا یہ تو سہج ہو ہی نہیں پاؤں گا تو ویسواس آدھار مل ہے اور وہاں سے ہماری جنری شروع ہوتی ہے اور وہاں سے لے کے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ پریم والا ہے وہاں سے شروع کر کے پریم تک پہنچنا ہے پریم کا مطلب وہی جو اپنے دیا پلس کروپا پلس کرونا تینوں کو ملا لو تب پریم بنتا ہے مطلب پریم جو بھی ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے اس میں مطلب وہی بات ہوتی ہے کہ بھی انعنیتہ جو پریم کا مل ہے وہ انعنیتہ ہے تو مطلب وہاں سے کوئی ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے وہ ون وے یعنی کی میرا جانے ایسا جا رہا ہے کہ جتنے ہی جو مل ہے نا وہ جیسے جیسے سہی کی سوکروتی آتی رہتی ہے جیسے جیسے سہی کی سوکروتی ہوتی ہے ویسے ویسواس سے لے کے ہم پریم تک پہت پائیں گے تو وہ جو بھی پورشن ہے کہ سوکروتی لیکن سوکروتی بھی کونسی سہی کی سوکروتی تو سہی کی سوکروتی پہ دھیان جائے گا اور وہ دھیان لے جانے کے لیے ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ میں شریر نہیں ہوں یعنی میں جیون ہوں جتنی میری کلیریٹی بنے گی میں جیون ہوں تب تب میرا دھیان اس ملیوں پہ بھی جائے گا سبن پہ بھی جائے گا جب تک میں شریر مان کے چلتا ہو تب تک یہ چیزوں پہ ابھیاس جادہ کرنا پڑے گا جب میری کلیریٹی میں آئے گا میں جیون ہوں تو شاید یہ چیزوں پہ تورن دھیان جائے گا ہمارا تو ابھی اور تیکنولوجی والی بات کی کہ بھی تیکنولوجی ہے تو جو اندریوں کی گتی کو ہی بڑھا رہا ہے تو مطلب ہم کتنی بھی ایڈوانس ٹیکنولوجی کر لے اس میں لیمیٹیشن تو یہی ہے ہمیں اندریوں کو بڑھا رہے ہیں اس کی سمویدناو کو فاسٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس میں کچھ ہے نہیں تو ٹیکنولوجی کو یوز کرنے کا جو ایک بیلنس آئے گا وہ اس چیز کو سمجھنے کے باہد آئے گا کبھی کتنی بھی جیادہ ٹیکنولوجی ہمیں یوز کر لیں گے لیکن الٹی میٹ تو وہ سمویدناو کو یعنی کہ ہماری جیتنی اندریہ ہے اس کو اس کی سپیڈ بڑھا رہا ہے اور اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں تھنکی بھئی بھئی کم لیس بھائی نمستے بھئی نمستے ایک تو سبندھوں اور ملوں کے بیارے میں بہت اچھے سے کلیریٹی ہوئی ویکتیتو اور پرتیبہ کے بارے میں بھی جو آپ نے سکھایا اس میں بھی بہت کلیریٹی ہوئی جیوان کریہ کے بارے میں بھی بہت کلیریٹی ساکشاتکار اور بہت کو بہت اچھے سے سمجھے پت چکر کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی کلیریٹی ہوئی دیاک روپا کرونا دیرتا ویرتا ادارتا کے بارے میں بھی کلیریٹی ہوئی اور آج کا ایک آپ کا point تھا مائے ٹائم کا اس پہ پورا دیان میرا وقت وہ ادیان کے لیے آپ میرے خود کے لیے مجھے جو کرنا ہے میرے لیے ٹائمز لاٹکا ہے آپ نے دکھایا کہ پورا دن کا جو ایکٹیو ٹائم ہے وہ تو دوسرا کا ہی ہے بلکل مجھے میرا ٹائم کوجنا پڑے گا بلکل بڑیا ریان کچھ بولیں گا نہیں چلیے مجھے آج جو یہ تین دین کی جو سیبیر ہوئی ہے اس میں تھوڑا جب پہلی بار سیبیر کیا تھا آپ کا 2019 میں اس ٹائم پہ پہلی باری کیا تھا تو اس ٹائم پہ جو کوانسپ تھا وہ نیا تھا تو کافی ساری چیز اچھے لگی تھی سمجھ میں بھی آیا تک کچھ کام کی چیز لگ رہی ہے اس کے بار تھوڑا سمجھ جیسے جیسے نکل گیا تو واپس پھر اپنے باہر کے ادھیان میں لگ گیا اور یہ ادھیان چھوٹ گیا اس ٹائم پہ لگا تھا کہ یہ ادھیان صحیح ہے اپنے کو کرنا ہے اور کچھ ایسا بنا بھی تھا کہ اپنے کام کمپنی میں انورمنٹ کرییٹ ہو رہا ہے اور اس کے وجہ سے جو اپنے آپ میں دیکھ رہے ہے اور سمجھ نے کی کوشیز کر رہے ہے اور دیان جا رہا ہے ہا ایسا لگ رہا ہے کہ دیان جا رہا ہے وہ چالو ہوا ہے وہ اپنے لیے کچھ کام کا ہے کہ یہاں دیان جا رہا ہے میرا اس کا سولیوشن کیا ہے وہ پتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا ہے ابھی تو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو جیسے آپ نے باتایا کہ سب سے پہلے تو یہی اپنے میں پہلے بیٹھانا ہے کہ میں جیون ہوں وہ پکڑنا پڑے گا تبھی یہ سبھی چیز میں آگے کر پاؤں گا وہ سبھاند جو آپ نے سمجھایا ویسواز کیا ہے سمبان کیا ہے سبھاند کا مولی کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور صحیح مطلب کیا ہے ہم بول تو دیتے ہیں یہ سب اپنی لینگویج میں یہ مامتا باتسل ہم تو بولی تو دیتے لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے اور اس کی کیا ستیتا ہے وہ جیدہ پکڑ میں آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اور ابھی ایک تھوڑا بان گا ہے اندر سے آپ نے ایسے بھی بول دیا وہ پڑا لی کھا ہے اور میں پڑا لکھا ہوں پر میں پڑا لکھا کر کے دین میں کیا کر رہا اور وہ بھی کیا کر رہا ہے وہ ایک دم کلیر ہو گیا کہ ابھی میں پڑا لکھا ہوں اور میرے کو یہ صحیح لگ رہا ہے تو میرے کو کیا کرنا بڑے گا وہ پکڑ میں آ گیا آج بڑی آج دو چار جھٹکے تو لگے ہیں پہلے دن اسطیتو میں ویعاپک اور ایک آئی جھڑ اور چیتن جھڑ میں جس میں ماترات مک بڑھلا ہوتا ہے اور چیتن جیون میں گونات مک پریورت ہوتا ہے وہ سمجھ میں آیا اور جیون کو شریر کی کی ضرورت ہے تو شریر کی ضرورت بھگنے کے لیے سمادان کے لیے جاگروت کے لیے اور اپکار کے لیے وہ سمجھ میں آیا دوسرا سمجھ سے ملنے والا سکھ ستھائی ہوتا ہے وہ ایک اور سمجھ میں آیا اور جیون کریہ میں ساڑھے چار کریہ جو جیو چیتن سے اور جیو چیتن سے ساکشات کار کے لیے مطلب ساکشات کار میں چھٹنے کی سوکر اور مانو چیتن کو پانے کی سوکر سمجھ میں آیا اور اس میں ساکشات کار میں پریہ ہیت لاب میں سے نیا درم ستھے کی گونات مک پریورتن ہونا باڑی 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 جیوان کے لیے ہمیں تھوڑی پیش ٹوی ابھی تک ہم روچی مولک جو تولا آسوا دنکر کے سڑی چار کیا میں جی رہے تھے لیکن ساکشات کار جیو چیتن چھوٹنے کی اور مانو چیتن جانے کی جو سوکریتی تھی اس کے بعد ہمیں جو بودھ ہوتا ہوگی جو سمجھرن کا سٹوک بڑتا ہے اس کے لیے جو چیترن ہو ہمیرا بدلاتا ہے اور ہم پریان کر سکتے ہیں بڑی جیوان کریہ میں باتیں پکڑ میں آئیں پھر جو ہم اپی اکشا رکھتے ہیں دوسرے کے بابل اس میں بہت بہت گھل بڑ ہو جاتی ہے پیشٹ ہوا اپنے پہ دھیان گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہاں ہو گیا بڑی نمسکر بھئی پہلے دن جیوان کریہ کے بارے جو ڈیسکس ہوا تو اس میں جو ساڑھے چار کریہ ہے وہ تو مجھ میں ہوتی ہے اور وہ پر جو جیو چیتنا سے مانو چیتنا کا جو transformation ہے جہاں پہ ساکشات کار ہوگا یہ سوائم کے اندر سوائم پوراک سب سوکر سوکر ہوگا تو یہ مجھے پکڑ میں آئی جیو چیتنا سے مانو چیتنا کا جو transformation ہے جیو چیتنا میں ہم چار ویشای میں سوک اور دوسرا آج یہ سب سے زیادہ یہ بات کیا اس میں ایک کلیری ٹی آئی کہ میری بات کرو شریر اور جیو سے بنا ہوا اور مجھے پرس پرتا کے اندر میرے ساتھ جو بھی جو ڑے پرس پرتا میں تو بھی شریر اور جیوان سے اور جیوان کو سمجھ دے تو اکشی بل اکشی شکتی سمپن نہ ہے تو میں سمجھ سکتا ہو تو دوسرا بھی سمجھ سکتا ہے تو وہ possible ہے ویشواص کا اور وہ ایک basic مطلب ہے اور یہ دوسرا یہ جو ملیو کی سپشتہ ہوئی تو ملیو کے اندر سے رہا ہے اپنے جو سٹوری سے بھی جو دیا اس میں اندر خود کے اندر ہے اور میں ڈونڈ رہا ہوں باہری دنیا میں جو ازی لی ہے اور کشانی کے اس میں میں سکھ ڈونڈ رہا ہوں باقی خوزنا اپنے اپنے اندر ہی ہے وہ چیز کو یہ کلیر ہو مجھے بلکل بڑی آگے 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 ایسے بھگائیں گے تو گڑ بڑ جا نمستے بھئی نمستے جیون گریہ میں ساکشت کر جیون جیتنا سے مانو جیتنا کا ٹرانسفورمیشن کلیر ہوا اور دوسرا کہ میں بھی جیون اور شریع کی سایون تو ابھی دوسرا بھی جیون اور شریع کی اپی بھگتی ہے تو یکی تا پاترہ تا اور شمتہ تھوڑا سمجھ میں تھا تو بھی پہلے تھوڑا انٹرنل کنپلک رہی تھا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑا سمجھتا نہیں تو جو ملے ہے ویوستہ کے ملے جو اسمیں تھوڑی کمیتی میرا دیان گیا کہ مجھے جو بیویوستہ کہ ملے ویسواس کے پریم تک اسمیں تھوڑا دیفتھ میں ادھیان کرنا پڑے گا دوسرا سمجھ میں آیا کہ حس تکشیب رہید اور اپیکشا رہید پورا دین اسمیں دیان رکھنا اور اس کے ڈائری میں نوٹ ڈاون کرنا ہے وہ دیان میں آیا اور جو ادین کے لیے جو سیڈیول بنانا ہے یہ اچھا ہے کہ جو 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 آپ کرنے کے لیے کار بیچ بیچ میں آئے ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو وہ سب نے نوٹ کیا ہوا ہے لکھا چلیے میں بھی کوئی فارمیٹ بنا کے بھیج دوں گا تو سب کے پاس بھیج دی جی یہ کرنے کا کام ہو سکتا ہے لیکن وہ کیا ہو گا آپ اپنا نوٹ کی ہوں گے سکنسار کریں گے سکتا بھی بیچ بیچ میں تو ایک دن کچھا دھیاپکا نے وہی میں ڈھوڑ رہا تھا اس میں ایک دن کچھا دھیاپکا نے ودیارتیوں کو اپنے پریوار کے کسی صدس کے پرتی کرتگیت بیقت کرنے کو کہا تو کچھ بچوں نے آبھار کارڈ بنانے کی بات کی تو کچھ بچوں نے کبیتائیں لکھنے کی سوچی کچھ بچوں نے ان کی مدد کرنے کی بات کہی تو کچھ نے آبھار بیقت کرنے کے لئے اوپہار دینے کی بات کی اس میں منعکشی نام کی ایک لڑکی تھی اس نے سوچا کہ میں اپنے پاپا کو ایک پتر بات میں آپ کو پتر لکھ رہی ہوں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کی کی لکھ میں جانتی ہوں کی آپ بہت بیست رہتے ہو مجھے پتہ ہے کہ اتنی محنت آپ ہمارے لئے ہی کرتے ہو آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھٹیوں میں منالی گئے تھے آپ میری کتنی چنتہ کر رہے تھے آپ مجھے سویٹر کے ساتھ کوٹ پہن آ رہے تھے کہ مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے مجھے یاد ہے جس دن مجھے پہلا میڈل ملا تھا آپ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں ایک بار جب میں اپنے دوست سے لڑائی کرنے کے بعد رو رہی تھی تب آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے اپنے اچھے دوستوں پر بشواش کر کے ان کے بھاو کو سمجھنا ہوگا آپ کے سمجھانے سے میں اس سے سامان نے بات چیت کی اور مجھے لڑائی کا دھیان جب بھی میں اکیلا محسوس کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ہوتے ہو جب ماں بہت بیست ہوتی ہے تب میں آپ کو اپنے آس پاس پاتی ہوں جب بھی میں پڑھ کر تھک جاتی ہوں تب آپ میرے ساتھ کچ کچ کھلتے ہو پاپا میں کبھی بھی آپ کے پرتی اپنا آبھار بیکت نہیں کر پائی میں اسے بول بھی نہیں سکتی تھی اس لیے میں نے آپ کو ایک پتر لکھا ہے پاپا آپ میرے لیے آپ میرا سب سے بڑا اپہار ہو love you پاپا آپ کی اپنی میناخ چی یہ چھٹھی پانچویں کلاس کا happiness کی کورس میں ہے اب اس میں پرشن بھی پھر بنائے ہوئے ہے کہ شروعات میں پتر لکھتے سمیں میناخ چی کیوں ہیچ چاہ رہی تھی کیا آپ نے کبھی اپنے کسی پریوار کے صدس کے پرتی کرتگیت کی ہے کیوں کی ہے اور کی ایسے کی ہے آپ کو کی س لگا یہ س پھر پرشن اس میں آ رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں اس میں رکھی گئی کہ اگدم سے بھاو کو نکال جس سے کہ بول سکے ایسی بہت چھوٹی چھوٹی جو ہمارا دھیان نہیں جاتا یہ میں سوچ رہا تھا کہ سبھی لوگ بیچ میں تھوڑا سا کامرسیل بریک آتا ہے نا نماز سو بی ایسے تو میں نے پوری تین دن نہیں اٹین کر سکتا ہو کولیج کی ویاسپتاس کے حساب سے پھر بھی لگتا ہے کی جو کولیج میں ہم کرتے ہیں کی ہر روز تین گھنٹ پتھاتے ہیں بچوں لیکن لگتا ہے کی بہت کچھ کھوٹتا ہے وہیں پہ جو پڑھاتے ہیں اس کے سیلے بس کے حساب سے کئی بات ہو اس کے لائپ میں اپیو کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس سیلے بس میں ہونی چاہیے یہ ہی لگتا ہے مجھے کہ یہ ان سمجھ سے ہی ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں پریاستر بھی ہوں اور میرے کئی پروفیسوروں کو سیبیر میں بھی کرنے کے لیے بھولا ہے سب لوگ کو بھولا تھے یہ ہی سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں بڑی پڑھنا مال ادھر نے دیجئے پیچھے یہ بلاک پورا ہو جائے پھر اس بلاک میں آجائے ہاں ہے مائک ٹھیک جی بہیہ یہ جو تین دن کیا ہے تیسری بار شاید ہو رہا ہے پہلے آپ کی شبیر میں کیا 2019 میں ایک بار جی بہیہ سے کیا اور یہ تیسری بار شاید سمجھو سمبندوں کے بارے میں سمجھے اور یہ ملی کے بارے میں سمجھے تو ہر بار کچھ نہ کچھ نئی نئی کلک تو ہوتی ہی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی بار سنا ہے لیکن جو تین چار جھٹکے بھی آپ نے دی ہے جیسے اپنے لیے سمجھ وہ بہت کلک ہو گیا کہ نکالتے نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ سوچ نہ ہو گیا پھر یہ آپ نے بولا کرتگیتا والی جو ہے نا وہ آج اسے کلک ہو گیا جیسے پہلے تو وہ ہی سمجھے تھے کہ جس کے پاس سہایتہ ملی ہے یا کوئی اپکار ہوا ہے تو اس کے بردی کرتگی بھا آتا ہے لیکن آج جو اس کا ویاب دیکھا ہے تو اس میں کچھ کلک ہو ہے سوان ینترن آنا چاہیے تو اس کا کرتگی بھا آج کلک ہوا پھر وہ جو آپ نے بولا تھا راکنگ ٹوئی تو وہ کلک ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے مطلب جا رہی پھر یہ جو آپ نے بابا جی کی دو بات بتائے کی ہست تک رہی اور اپی شا رہی مطلب کی پہلے تو سن نا ہے سب کو یہ بہت بڑی بات ہے وہ بہت کھ ہوئی آج تین کی بڑی بڑی نمستے بھئی ایک چیز پرشنہ اور جگنیاشا جو آپ نے بتایا تھا وہ دونوں کا فرق بہت جیادہ سمجھ میں آیا کہ پرشنہ جو ہے وہ جگنیاشا وہ دونوں میں فرق ہے پرشنہ ہی جگنیاشا ایسا ہی سمجھتا تھا میں تو تو وہ ایک فرق آیا تو ابھی پرشنہ کرنے کی جگہ پہ اور اچھے سے سن کے جگیا سام کنورٹ کب ہو پائیں گے یا اس پہ زیادہ لگانے کی ضرورت ہے ایسا لگ رہا ہے جیون کھریا میں ساڑھے چار کھریا کے اوپر میں باقی کی ساڑھے پانچ کھریا ہے اس میں اور گہرائی میں تھوڑا ڈیٹیل میں پکڑ میں آیا ہے اور یہ جو ویکتیتو اور پرتیوہ جو آپ نے سممان میں بولا تو اس میں وہ آہار ویہار اور ویوہار جیون گیان اس تیدو گیان اور مانوی آچران گیان یہ تینوں میں اور مللہب کیا ہے کہ اس کا ڈیفرنس اور اس کو کیسے مللہب تو ویشوات سویم میں اور دوسرے میں جو پرسپرتا کے بیچ مللہب اس سے ہی کیونکہ میں اکشای شکتی سمبانت ہوں تو میں بھی سمجھ سکتا ہو اور دوسرا بھی پرسپرتا میں اگر وہ کریں گے تو اس پہ دھیان گیا ہے ابھی وہ پوری کلیریٹی نہیں ہوئی ہے تو وہ لیکن وہ کلیریٹی اچھے سے بڑی ہے اس میں ابھی سننے والا کام تھوڑا بڑھائیں گے تو اور کلیریٹی ہونے والی ہے ابھی تو کل ملا کہ 20-22 18 18 22 22 ملیوں کی چرچہ ہوئی ہے چار ان کی بھی ہو گئی ہے تو 3-4 ملے بھی رہ گئے اور چرچہ کر لیں گے بعد جی بھائی تو ایک تو سب سے پہلے تو بھائی جو جیون کریا ہے تو جیون کریا میں ساڑھے چار کریا اپنے اندر کیسے چلتی ہے تو یہ چیز تو دیکھ پاتے ہے اس کو ریلیٹ بھی کر پاتے ہے اور کہیں نہ کہیں مطلب زیادہ تر سمئے مطلب لیکن جو اوپر کی ساڑھے پانچ کریا تھی اس کی سپشٹتہ نہیں تھی کافی بار سنا ہے لیکن پھر بھی جیسے کہتے ہیں کہ ہم بول نہیں پائیں گے سنا تو ہے لیکن بول نہیں پائیں گے وہ ستھی تھی ابھی اس بار بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ پورا سمجھ میں آئے لیکن کافی چیزیں کلیر ہوئی ہے تو جیسے ساکشات کار کو ہم کہتے ہے کہ جیو چتنا سے مانو چتنا میں پریمار جن تو جیو چتنا سے مانو چتنا میں پریمار جن ہونے سے جو سویکریتی ہوتی ہے تو وہ ہوتی رہتی ہے ایسا ایک چیز دھیان میں گیا جیسے جیسے دھیان چلا جاتا ہے جیسے دھیان ہوتا رہتا ہے تو اپنے اندر ساکشات کار ہوتا رہتا ہے جیسے ہی ہوتا رہتا ہے ایک سمائے پہ پوری جو کلیر ہو جاتی ہے تو اپنے اندر بود ہو جاتا ہے جیس میں سویکریتی نیرنترتا میں اپنے اندر بنی ہوئی یہ چیز میں دیکھ پاتا ہو جیسے ہی میرے اندر یہ سویکریتی بنی ہوئی ہے ایسا میں دیکھ پاتا ہو تو مجھ میں وہ سویکریتی پوروک جینے میں وشواس بنتا ہے اسی کو ہم سنکلپ کہتے ہے اور یہی جو صحی جینے صحی کرنا جس کو لوگ نے رتم بھرا جیسے مجھ میں وشواس بنا رہتا ہے سویکریتی بنی رہتی ہے نیران ترتا میں اسی کریا میں جیسے انوباؤ ہوتا ہے تو انوباؤ ہونے کے باد میں سب کے پرت پرامان ہو جاتا ہو جیسے کوئی بھیدباؤ نہیں ہے کوئی گیپ نہیں ہے جو وستو جیسے نہیں بجائے کہ آپ آبی آ اور بول سکتے جیسے اور دیان کس پہ جاتا ہے جیسے سمبند کی بھی بات کرتے ہے سمبند کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ملیوں کی بات کرتے ہے تو سات سمبند میں ابھی بھی پرشن ہے اس کو اپنے اندر جا چوں گا اور دیکھوں گا بابا جی نے کیا لکھا ہے وہ ابھی تک نہیں پڑھا ہے سمبند کے بارے میں تو اس کو ایک بار پڑھوں گا پھر اسے ایک بار ڈسکشن کرنا ہوگا تو کریں گے ملیوں کی بات سمبند پیس سمبند لگا دیا تھا اور لگ رہا تھا کہ صحیح ہے لیکن اس بار پھر اس پر دھیان گیا ہے اور پرشن ایٹلیسٹ پھر کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کو پھر اس دنگ میں جانچ جہاں پر اپنے میں سپشت ہو جتنا سپشت نہیں ہے جیسے وشواس کی بات کرتے سمبان کی تو بولنے میں کہہ پاتے ہے سمبان کی ریفرنس میں بھی کہہ پاتے ہے لیکن جو چیز ہم لوگ کہتے ہے کہ دوسروں کا صحیح ملیانکن ویقت و اور پرتی بھا کی سوکریتی ہی سمبان ہے تو جیسے سمبان کی بات کرتے ہے تو ملیانکن ملیانکن اپنے اندر ہوتا ہے اپنے اندر ہی سوکریتی ہے اپنے اندر ہی سمبان ہے وہ اپنا ہے کی دوسروں کا ہے لیکن ہے اپنے اندر ہی اور وشواس بھی اپنے اندر ہے یہ چیز ثیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو ثیر ہوا ہے لیکن اتنا اتنا سبھی ملی اتنا clear نہیں ہے کچھ دو تین ملی میں کام ہی کرنا ہے تو اس پہ دیان گیا ہے پہلے جو clarity تھی اس کے ریفرنس میں ایسا لگتا ہے کہ clarity بڑی ہے لیکن پھر بھی ابھی ملیوں پہ مجھے ایسا لگ رہا کام کرنا ہے کچھ چیز ایسی ہے جس پیسہ لگتا ہے لیکن ابھی یہ چیز ایسی ہے جہاں پر اور لگتا ہے جیسے ملیانکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ملیانکن تبھی کر پائیں گے جب ہم کو صحیح کا پتہ چل جائے گا پورا تو ایسا ہی ہم سممان کا بھی آگے بڑھیں گا کیونکہ ساتھ چھاتکار تو ملیوں کا ہی آج ہو جائے گا آج ہی ساتھ چھاتکار پورا ہو جائے گا ایسا چار ایک آج ہی ہو جائے بڑھیں نمستے بھئی نمستے مجھے ستاپید ملی اور شریس ملی اپنے تھے جو یہ والے جو آپ نے لکھے اس میں سب سے دیکھے تو آپ نے چار بنا تھا دو لوگ ایک گتی یہاں تک دوسرے کی چیاد ہے اور اس کے اندر جو گھورا ہوتا وہ سب جو سمجھا ہے آج آج ہی پروپر ڈیفینیشن بولتے وہ ایسی کلیریٹی ہوئی پہلے ایسا تھا کہ نام آتے پر اندر گھورا بولتے وہ والا نہیں تھا اور دوسری بات کی ابھی سیسٹ ملیوں میں تو ابھی بھی ویسے بھی نہیں ہے جیسے ایمان چوبائی نے بولا کیونکہ یہ ملی ہے یہ سب اپنے کو ہر روز ہوتے سیسٹ میں کیا ہے نا کہ اپنے آج رڈ میں آنا آنا ہے اس لئے وہ والے نہیں ہے اور جیون جیون کریہ جو آپ نے لی کل وہ جو گرافی میں تو اس میں بہت کافی سارا معلوم پڑا جیسے کہ آپ نے یہ لیا کہ 4.5 کریہ میں آپ رہتے ہو کیونکہ وہ ہم کو کسی کو بولنا ہوتا ہے تو وہ بولتے پر اپنے بڑیا سبح کامنا اس بلوک اچھا بریک کر لیں پھر یہ بلوک ٹھیک ہے بریک کر لیتے ہے پھر اب یہ تو پورا بلوک بچا ہوا ہے